مدینہ جب گیا میں بھوم بھوم کر تصور میں مدینہ جب گیا میں بھوم بھوم کر دل ناتے نبی پڑھنے لگا بھوم بھوم کر تو عاشق حسان ہے اے دلکش راچوی بولے ملک لبوں کو تیرے چھوم بھوم کر بولے ملک لبوں کو تیرے چھوم بھوم کر حضرت الہائی جلکش راچوی نے اچھا پڑھا کہ جنگی تاریخ و تحصیل بیان بھی جائے کم ایسا محسوس ہو رہا 96-97 میں جو ایک گمپت خزرہ کون فرنس میں بکارو اسٹین سیٹھی کی سرزمین پر ہنفیا غریب نواز کے لازم ماشاءاللہ طبیعت بری بری ہو گی اور آپ جانتے ہیں کہ اب کن کی باری آنے والی ہے پھر بھی آپ ہٹ کے کٹ کے ویٹھیں دو چار پانچ ملکیاں خالی ہیں دو چار پانچ ملکیاں آگر سامنے آیا تھے تو کتنی اچھی بات آتی ہے آپ مستان ہے آئے ہوئے خطیب اور شورا آپ کا مہمان ہے جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا ہی دستر خان بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کو بتانے کی ضرورت بہت سوچ نہیں ہو رہی ہے آپ اچھی طرح واقف ہیں ان کی محفل کا عدب ملحوظ رکھنا چاہئے ان کی محفل کا عدب ملحوظ رکھنا چاہئے دل نبی کی یاد سے محضوظ رکھنا چاہئے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے پاس عالی حضرت کا ملحوظ رکھنا چاہئے اور نوجوانوں اپنے ماں اور باپ کی لے کر دعا خود کو ہاتھ ساتھ سے محفوظ رکھنا چاہئے خود کو ہاتھ ساتھ سے محفوظ رکھنا چاہئے اب ان کی خطابت ہونے والی ہے میں نے اعلان کے دوران کہا بلبل بنگال وہ آپ حیرت انگیز ہو گئے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آس سال پہلے جھنگہا ہوتی پور مظفر پور کی سرزمین پر تیبول اولیاء کونفرنس ہوئی تھی اس میں سے غم اہل سنت ندنا علامہ عبدالعب عزیز خان علیہ السلام موجود تھے اور اس وقت اوریجنل بلبل بنگال تھے علامہ قبر الدین مئیمی برنپور بردوان ان کی بھی آمد باوقار ہوئی تھی علامہ قاری نسار احمد کلکلتوی بھی تھے جب علامہ قبر الدین مئیمی خطابت کے لیے برسل مائی ہوئے تو آپ علال اعلان فرمانے لگے کہ اب تو عمر کا تقاضہ ہے ضعیفی کا عالم ہے میں بڑا ہویا کیا تقریر کروں گا اگر میرے بعد تست میں کسی کو بلبلے بنگال ہونے کا حق حاصل ہے تو حضرت قاری نسار احمد کلکلتوی بھی حضیب کی آمد باوقار ہوئی ہے ہم اور آپ محمد محمد جتنا راز کریں فخر کریں کم ہے اس سے پہلے بھی ہمارے ہاں پستار بندی کے جلسے میں حضرت کی آمدیں حسین ہوئی تھی جس میں شاندار جاندار صدا بہار خطابت سماد کر کے ہم اور آپ اپنے قلوب و ازہان کی روشن و تابناک بنائے تھے اور آج بھی وہ تقریر نیٹ کے حوالے سے ہم اور آپ بارہاں دیکھتے سنتے رہتے ہیں اتنے بڑے خطیقی آمد ہو گئی کہ ہماری ہماری اپنی خوشنسلی بھی نہیں تو کیا ہے میں چاہوں گا کہ بلا تاثر و تعبید بلا تمہید خلیفہ حضور گل سارے علیلت گدائے حضور تاج الشریعہ خطیبِ نقلاب مقررِ لا جواب فکر و فن کے شگفتہ گلاب بل 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 کال حضرت اللہ مہمہ الحاج آری نسار احمد رزبی کلکتوی کو آپ کی خدمت میں پیش کرو اگر آپ تیار ہیں بس آسانی کے ساتھ نعرے کا جواب دے دیجئے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت سنتِ مصنفا کانفرین الحاج آری نسار احمد کلکتوی کہ خوشبو پے خلک و نور پے چگنو کو ناز ہے خوشبو پے خلک و نور پے چگنو کو ناز ہے لیکن احمد دین پے خسرو کو ناز ہے کر کرے ہیں یوں تو ناز سب اردو زبان پر نسار تیری زبان پے اردو کو ناز ہے سب اردو سب اردو اردو کلما حمداللہی حامد اللہ اما بعد اعوذ باللہی الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ بُسْوَةٌ حَسَنَةً آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْلَمِنِ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكُ لَمِنَ الشَّاعِدِينَ وَالشَّاعِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْعَالِمِ عواز وَلَمْدُودُ سَلَامِ لَحْمَدْهِ يَا رُسْسِرَتِ خَيْرُ الْعَنَامِكِ اللَّهَ كَا وَظِبَاءِ اَعْقُدْسِ وَخَبِيمِ كَا شَانْهِ رَسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامِ ہم لوگ اپنے آپ کے حسان کریں اللہ تعالیٰ کے حق کی تعمیر میں لگ جائیں فرشتوں کی سنت ادا کرتے ہوئے جن کو جو دروش شریعت یاد ہے باواز بلند کریں اللہ اللہ صلی علیہ سیدنا وشفینا حبینا ونبینا مولانا محمد 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 وحمد صلی اللہ و اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ السلام علیہ وسلم سامین حضرات یہ پروگرام آپ سننی برائلوی نیٹورک کی جانت سے سمات کر رہے ہیں عقیدت و محبت میں سرشار ہو کر اس بزمدنوں کے سجانے کا عظم مصمم کیا پھر اس میں شہر شاید رنن حضرت اللہ معلہ آج دن کا شراج بھی ساتھی شرکت کو یقینی بنایا ان کے طفیر انہوں نے مجھے بھی یاد کر دیا سنہ خانِ رسول حضرت آری اختر سے آس آئے وہ بھی انہوں نے بلایا اور اپنے گاؤں کے سنہ خانِ رسول کو بھی مدو کیا سب سے بڑھیا کاملے کیا انہوں نے قابل آپ پڑے لکھے ناظرین بزم کا چوائز اس کے بعد ان لوگوں کی آمد پر خوشی میں اور سواب کی نیت سے بزم نور میں آپ نے شرکت کو ضروری سکتا ہے جب سب سے کٹھے ہو گئے تو پھر بزم نور کے سجانے کا مقصد حل ہوگا ہے نمازِ مغرم عشاء کے بعد سلے کر اب تک کئی ناتیں آپ نے سنجھے خاری اخترزیا صاحب نے جو نورانی صفر کا آغاز کیا علاہ دل پر شرکتی صاحب نے اینڈ کر دیا اب ایک نئے دور آغاز میں نے کیا ہے انجام تک نہیں انشاءاللہ پہنچاؤں ممکن ہے کہ آپ کی سماعہ ترو تازہ رہے پھر آپ کی چاہت ہوئی تو اس کو پوری کرنے کے لئے پھر آپ کے سامنے میں مانا آنا ٹائم کی لحاظ سے اب تک اس محفظ کو ختم ہو جانا چاہیے ابھی آپ کو بستر پر رہنا چاہیے ممبئی کی طرز پر آج کی یہ بس ہونی چاہیے مغرب باگ شروع ہونی چاہیے پھر آپ دیکھ کے رنگ پچھا رہا ہوں بہر سوڑن رہا ہوں میں اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اور آپ کیا سننا چاہتے ہیں شاید میں آپ کے چاہتوں کی تکمیل کروں چونکہ یوٹیوب کا جو سلسلہ آج کل شروع ہے اس میں سرپاپی لوگ تقریم نہیں دیں گے ہیں بڑے لکھے لوگ بھی سنتے ہیں اور آغلول و آغلول تو سننے کو تیار ہی نہیں لگتا ان کو گانا سننے سے پرستی کا اور ابھی آپ جس طریقے سے سنیں گے تنہائی میں سننے کا انداز دیگر رہا ہے بس نہیں سمجھئے کہ میں پوری دنیا والوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تب گفتگو کا رنگ الگ ہو جائے اور اگر یہ یہ سب آپ کا سسٹم نہیں رہتا پھر میں اپنے آپ میں رہتا ہوں اللہ اپنے آپ کو اٹھانا لیں گے انسانوں کی نمائی کیلئے انبیاء کو سلیم کو پیدا پڑا سمجھانے کے لئے بتانے کے لئے اور پوری دنیا میں اٹھارہزار مخلوقات ہیں اٹھارہزار مخلوقات ہیں سب سے بہتر سب سے حسین زمین خوبصورت مخلوق حضرت انسان تمام انسانوں سے جو سب سے لاجمات جماعت ہے ہر اینگل سے ہر زابیہ سے وہ جماعت امبیاء کرام امبیاء و سلیم کا یہ حال ہے جتنے بھی پیغمبر بہت خود صورت ان کی ہر عدال آ جا 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 ان کا ہر پیغام لاجا جا جا حضرت عادم السلام سے لے کر کے حضرت عدیسہ علیہ السلام سے لے کریں یہ ایمان رکھنے گا اور یقین رکھنے گا کوئی بھی نبی اپنی تمام امتیوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں سب سے زیادہ تمند ہوتے ہیں سب سے زیادہ باکمان ہوتے ہیں حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر قریصہ علیہ السلام سے لے کریں ہر نبی لاجواب ہر نبی لاجواب اور لاجواب نبیوں کے جھرمٹ میں جو سب سے زیادہ لاجواب امبیاء کرام بھی جن کو لاجواب کرتے ہیں رسولانِ عزام بھی جن کو نایاب کرتے ہیں وہ کوئی اور لے 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 برینی کے آلہ جب جب لوگوں کو انٹرڈکشن کرواتے ہیں ان کا عارف کراتے ہیں پریچے تب لکھتے ہیں سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا و آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیار آرہ سو سے مت مولیے گا کہیں ہتھڑی پھٹ جائے آنکھ نکل آئے بھیج آپ باہر ہو جائے ابھی مت مولیے گا میں ہی چھنا ہوں آپ لوگوں کا حصہ اپنے مولا کا پیار آرہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا اب ان کا کلام کیسا ہے ان کا جمال کیسا ہے ان کا رخ زیبہ کیسا ہے ان کے رخ سارے مبارک کیسا ہے ان کے لبائے مبارک کیسا ہے ان کے چشمانے مبارک کیسا ہے ان کی بینی اتھر کیسا ہے ان کے ریش مبارک کیسا ہے ایک ایک عزب پہ ایک ایک عدا پہ گفتگو ہو تو یاد رکھئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدہ سرائی میں سمندر کا جتنا پانی ہے خوشک ہو جائے دنیا کی ترخت ہے سب کا طلم بنا دیا جائے سب ختم ہو جائے مدہ مصطفیٰ ختم ہو جائے اب میرے نبی اتنے خود صورت اچھا ان کی آواز بھی اتنی لا جواب تھی اس قدر باکمال تھی کہ کفار و مشرقین میں کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ جو ان کی آواز سنتا ہے وہ ان کا ہو جا جا جو ان کو دیکھتا ہے وہ ان کا ہو جا تھا جو سنتا ہے ان کا ہو جا تھا اور یہی وجہ ہے کہ گھریا گھریا ضعیفہ مکہ چھوڑنے پہ مجموع ہو گئے مشہور ہے اگیٹری یہ تین بھاری بنا لیا اٹھائے نہ اٹھے گزر ہو رہا تھا میرے سرکار کا دیکھا کہ ضعیفہ بہت پریشان ہے حسد کیا ہے نصد کیا ہے خاندان کیا ہے طبیلہ کیا ہے برادری کیا کچھ نہیں صرف دیکھا کہ ضعیفہ ہے قریب گئے کہا کیا بات کہ اٹھ نہیں رہی ہے گیٹری کہ تم پریشان نہ ہو ضعیبوں کا ماوہ تو میں ہوں بے قصوں کا قص تو میں ہوں ضعیفوں کی کام آنے والا تو میں ہوں لاو تمہاری گیٹری میں اٹھا دے رہا ہوں تو سرکار نے اٹھا کے گڑھیا کے سر سے نہیں رکھا اپنے اوپر رکھنے اور پھر فرماتے ہیں چلو کدھر چرنا ہے چلو کدھر چرنا ہے ضعیفہ گزر دی رہی ہے سرکار اس کے بوجھ کو اٹھا کر سفر کر کر آج کوئی بیٹا اپنے باپ کے بوجھ کو نہیں اٹھا تا اللہ ماشا بھائی بھائی کے بوجھ کو نہیں اٹھا تا پڑوسی پڑوسی کے بوجھ کو کیا اٹھا میرے نبی دو یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے بس دیکھتے ہیں کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور ہو جائے سرکار نے اٹھا لیا سفر ہو رہا درمیان میں مختبوں کا سلسلہ شروع ہوا میرے سرکار نے پوچھا ضعیفہ کہاں جا رہی ہے کہاں کا ارادہ ہے مکہ کیوں چھوڑ رہی ہے ضعیفہ نے کہا یہ تو میں بتاتی نہیں لیکن تم بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں اور تم سے جو بھاری آواز ہے بھڑی پیاری آواز ہے مجھے کہنے پہ معافی زمیر کو تمہاری آواز میں مجبور کر دیا ہے میں بتاتی ہوں دیکھو کہنا تو نہیں چاہیے لیکن تم نے کہا ہے تو میں کہہ دے رہے ہیں اور تم بھی بھار سے سنو مکہ میں خاندانِ بلکھاشی میں ایک بچہ پیدا ہوں عبداللہ کا بیٹا عبدالملoni کا پوتا عبداللہ کا پتی جی اور پھر بہت دنوں کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ میں لا کا نبی ہوں تمام لا دا ہوبل جتنے بھی پتھ تھے جتنی مرتی تھی جس کو ہم لوگ معمود بنائے یہ تھے سب کا انٹری ہو گیا سب کا مخالی ہو گیا اور کہا یہ سب کچھ نہیں ہے ایک خدا ہے جس نے پیدا کیا ہے اسی کو مانو اسی کے عبادت کرو اسی سے مدد طلب کرو اور یہی سب سے کہتا رہتا ہے کہ تم لوگ بھی کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہی کہو یاکہ نعبودو و یاکہ نستعیم دیکھو ہمارے پابوت کو انہیں نے جھتنا دیا ہے تو میں نے کیا کیا اب جو ان کے پاس جائے انہیں کا ہو جائے جو ان کو دیکھے انہیں کا ہو جائے جو ان کو سنے انہیں کا ہو جائے تو میں اس جر سے مکہ کو چھوڑ رہی ہوں کہ جان بوجھ کے تو نہیں انجانے میں بھی کہیں ان کا جلوہ سامنے نہ ہو جائے کہیں ان کی آز سننے کو نہ مکھائے اور میں بھی اپنے کیا کیا کہیں اپنے جنبوتوں کی میں پیجک کرتے ہوں کہیں میں بھی اس سے بدزن نہ ہو جاؤں اسی وجہ سے میں مکہ ہی کو چھوڑ دے رہی ہوں نہ مکہ میں رہوں گی نہ ان کا سامنہ ہوگا نہ ان کی آواز میرے کان تک پہنچے گی اسی لیے میں نے مکہ کو خیرہ باقی دیا ہے سفر ہوتا رہا سرکار مسکراتے رہے منزل آگئی ضعیفہ نے کہا بس کرو یہی میری منزل ہے یہی میرا ٹھکانہ ہے یہی میرا مسکن ہے سرکار نے اس کے بوجھ کو رکھ دیا اس کی گٹھلی کو رکھ دیا مقصد ہو گئے ضعیفہ نے کہا ٹھہرو میرے موسن ٹھہرو عرب میں ایسا بچہ کسی کا نہیں ہے عرب میں ایسا دل والا کوئی نوجوان نہیں ہے عرب میں کوئی ایسا آج تک میں نے اپنے عمر میں دیکھا ہی نہیں کہ کوئی ضعیفہ کے کام آ جائی کبھی کوئی غریب کے کام آ جائی کبھی کوئی مسافر کے کام آ جائی مکہ کا تو نظام الگ کھلگ ہے جس کی طاقت ہے اسی کا بول بالا ہے جس کی لاتی ہے اسی کی بھائیس ہے ضعیفوں کا کہاں کوئی ٹھکانہ ہے ضعیفوں کی کہاں کوئی حیثیت ہے یہ ضعیفہ کے کوئی کام آ جائے مکہ میں لوگ اس کو اچھا نہیں کہتے ہیں لیکن تم نے بڑا احسان کیا میرے سفر کو آسان کر دیا میری گکری کو اٹھا لیا لیکن تم نے احسان کیا ہے یہ بتاؤ کبھی میرے سمیر نے غصر کوسچن کر دیا تمہارا موسن کون تھا تمہارے موسن کا تمہارے موسن کا نام کیا تھا تمہارے موسن کا حسب نصد کیا تھا میرے ضمیر نے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گی تم نے تو میرے بارے میں سب چان لیا ہے ذرا اپنے بارے میں تو بتا دو اپنا تعریف تو کرا دو اپنا انٹرڈکشن تو کرا دو اپنا پریچے تو کروا دو اپنے بارے میں تو بتا دو میں اندر یہ سوال پیدا ہوگا کون تھا کس کا لانڈلہ تھا کس کی آنکھوں کا تارہ تھا کس کے نکھاؤں کی کون ہے جو اتنا بڑا کام کر گیا ہے اگر مجھے جواب جمیلا میں بے چین ہوتی رہوں گی میں پریشان ہوتی رہوں گی اس لیے میرے محسن سن اپنا نام تو بتاؤ اپنا حسب تو بتاؤ اپنا شج رہے اتنا سننا تھا میرے نبی فرماتے ہیں اے ضعیفہ یہ سن کے اب کہ میں کیا پائدہ ہے میرا حسب جان کے کیا کروگی میرا نام جان کے کیا کروگی مت سنو تمہارا کام ہو گیا میرا بھی کام ہو گیا میرا یہی کام ہے ضعیفوں کے کام آجاؤں غریبوں کے کام آجاؤں کبزوروں کے کام آجاؤں میرا کام ہو گیا میں نے اپنا کام کر لیا تمہارا بھی کام ہو گیا ہے اب نام جان کے کیا کروگی بس تمہارا کام ہو گیا ضعیفہ کیا کہ نہیں مجھے بے چینی ہو رہی ہے میرے اندر جس تجوہ بڑھ رہی ہے کون ہے میرا میوسن کون ہے اتنا عالق کردار کا مالی کون ہے جس کا کیرکٹر اتنا بلند و بالا ہے جن 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 بہار اتنا اچھا ہے ذرا مجھے نام تو بتا دو میرے ربی اسے سمجھا رہے ہیں نام جان کے کیا کرو گی نام سن کے کیا کرو گی ضعیفہ کے اندر تجسس پڑھتا جا رہا ہے بے چینی پڑھتی جا رہی ہے ارے پیارے ذرا نام تو بتا دو اپنا ذرا حضر تو بتا دو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ اس کی پیچینی حف سے تجاوز کر چکی ہے اس کے صبر کا پیمانہ نبریز ہو چکا ہے اب میرے نبی فرماتے ہیں وہ ضعیفہ اب تم یہ جان کے کیا کرو گی ارے جس عبداللہ کے بیٹے کے در سے تم نے منہ کو چھوڑا ہے وہی عبداللہ کا بیٹا محمد تمہارے صاحب جب اتنا سنا صعیفہ نے کہ تم عبداللہ کے بیٹے ہو تم ہی عبداللہ کے پوٹے ہو تمہارا ہی نام محمد ہے صعیفہ نے اپنے عام کو بھی بھول بیٹی اور یہ بیٹی اگر تم ہی عبداللہ کے بیٹے ہو تو سن لو میں نے گوائی دیتے ہوں تم سچے ہو سب سے اچھے ہو تمہاری تحریک اچھی ہے تمہارا مشر اچھا ہے تمہارا لائے ہوا پیغام اچھا ہے لائے ہوا دین اچھا ہے پڑھاؤ آنہا پڑھاؤ قلبہ میں بھی تمہاری تھی اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا جو دیکھے دیوانہ ہو جائے جو سنے دیوانہ ہو جائے الحمدللہ یہ تو چہرے کی میں بات کر رہا ہوں ان کے آواز کی میں بات کر رہا ہوں حضرہ بال شریف کا کمال سنیے گا بال شریف بال یہ داڑی ہے نا داڑی کا کمال سنیے گا سر کے بال کا کمال سنیے گا سنیے گا ختم کر دو سنیے گا تو پھر بس سستے میں سن لیجئے گا سبحان اللہ پہلے بولی اتا ہو جو لوگ یوٹیوب پہ سنے وہ بھی بولے سبحان اللہ جو یوٹیوب پہ سنے وہ بھی سبحان اللہ بولے تاکہ اسے بھی سباب مل جائے حضرت خالید نے ولیدگر کا پاپ میں وہ نے سنا ہے جیسی جنگ میں چلے جاتے ہیں فتح یا ہو کے لوٹے ہیں جیسی جنگ میں چلے جاتے ہیں لوٹ کے آپے فتح کا جھنڈا لہرہ جاتے ہیں ایک جنگ میں شاید کہ غالباً یرموگ کے جنگ میں وہ شامل تھے اور وہ لڑائی چھوڑ کرتے ہیں لڑائی کے لکھنے ہیں کو ڈھونڈنے لگے تیروں کی برسات ہو رہی جنگ شباب سے ہے خون کی ندیہ بہر رہی ہے یہ لڑائی چھوڑ کرتے ہیں کو ڈھونڈنے لگے لوگوں نے کہا یہ خالی یہ کیا کر رہیا یہاں لڑائی ہو رہی ہے مارکہ سر کرنے کے لیے آپ آئے ہیں یہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کام میں لگی رہی ہے تلاش شیشیار کے بعد جب آپ نے اپنے مقصد کو پا لیا اس کے بعد پھر لڑائی شروع کرتے ہیں اسلام کی فتح ہو گئی اسلام کی فتح ہو گئی لوگوں نے پوچھا یہ بتلائیے جیت تو ہو گئی آپ کو اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا لڑائی شباب سے تھی آپ دشمن اسلام کی تلواریں پہ نیام تھی اور آپ لڑائی چھوڑ کر کے تلوار کو رکھ کر کے اور اس میدانے جن میں کوئی دھوڑنے لگے معاملہ کیا ہے حضرت خالید نے ولید فرماتے ہیں اگر تو نے پوچھیا تو میں بتا دوں میں جس میدان میں جاتا ہوں جس جنگ میں جاتا ہوں افتح یاب ہو کے لوٹتا ہوں نہ میرے دھیر کا کمان ہوتا ہے کہ موے موبارک کا کمان ہوتا ہے اور وہ توپی گر گئی تھی میں نے مجان کی پروانہ کیا میں وہ نے مجھے کلاش کر رہا تھا جان جائے تو جائے لیکن وہ مجھے نایاد دعفہ مل جائے توپی مل گئی اسی نسطرکار کا بال مبارک تھا ملی میں نے پھن لیا پھر اسلام کا جھنڈا نہراتا یہ سرکار کے بال شریف کا کمان ہے بال شریف اب یہاں پہ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں یا تو وہ مار کھانے کا کام کرتے ہیں اگر ہم مار نہ سکے تو فرشتے تو ضرور پیٹیں گے اگر ہم نہ مار سکے تو فرشتے ضرور پیٹیں گے جو نبی پاک کے بارے میں نجانے کیا کیا بول جاتے ہیں ہم لوگ کی حیثیت کیا ہے آپ لوگ کو معلوم ہے ہم سیلون میں جاتے ہیں نائی کے پاس جاتے ہیں بال کٹا لیتے ہیں ہمارے بال کا حال کیا ہوتا ہے معلوم ہے نا کٹے کے بال کا وہ کیا کرتے ہیں نالی میں ڈال دیتے ہیں نالا میں ڈال دیتے ہیں سڑک کے کنارے پھیک دیتے ہیں اب اس پہ مکھی بھی بیٹھے اس پہ مچھر بھی بیٹھے اس پہ کتہ بھی چلے اس پہ آدمی بھی چلے اس پہ جانور بھی چلے یہ ہم لوگ کے بالوں کا حال ہوتا ہے چاہے اللہ ما صاحب ہو چاہے پہا ما صاحب ہو ہم لوگ کا بال کہا گیا نہیں مالوں نہیں مالوں یہ ہم لوگ کا بال ہے لیکن آمنہ کے نال عبداللہ کے لفتے جگہ نبیوں کے نبی سلزال امبیاء تاج تار امبیاء فخر امبیاء عرشق مہمان سائیب قرآن احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داری شریف کے بال کا حال سن لیجئے ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت سیدنا ابو بکر صدیف رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں مجھے سرکاری بدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داری شریف کا ایک بال مجھے مل گیا اللہ اللہ حضرات ہم لوگ کے بال کا یہ حال ہے کہ جب تک سر میں لگا ہوا ہے تو بال زندہ ہے اگر سر سے اتر گیا یعنی ٹوٹ گیا اب وہ بال مردہ ہو گیا اب وہ بال پڑھے گا نہیں لیکن سر میں Gestет لگا رہے گا وہ بال پڑھتا رہے گا جس میں جب تک لگا رہے گا وہ بڑھتا رہے گا سر سے الگ ہو گیا بال مردہ ہو گیا اب وہ بال پڑھے گا نہیں لیکن قربان جائے اللہ نے محمود کو کتنا نایاب بنایا ہے کتنا بنظیر بنایا ہے سب کا بال سر سے لگا رہے تو بڑھے زندہ رہے سر سے الگ ہو جائے وہ مردہ ہو جائے اب میرے نبی کے بال شریف کا کمال یہ ہے جب تک سرب سے لگا ہے تو تو زندہ ہے الگ ہو گیا ہے تو بھی زندہ ہے تو بھی زندہ ہے اب آپ کو نئی معلوم اعلان کریں وہ کبھی زیارت کا موقع نہیں جائے تو آپ کو سمجھ ماں جائے گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال شریف داڑی شریف کا ہو آج عادت قائم ہے آج عادت قائم ہے کہیں کہیں کسی کسی مقامات پہ سرکار کے موہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے شیشی میں بند ہے ایک ہی بال شریف کیوں نہ ہو شیشی میں بند ہے لیکن جیسے سر سے لگا تھا بڑھ بہا تھا ویسے آج بھی بڑھتا ہوا سرکار کے بال شریف کا کمال عزیات اب آئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے سرکار کے بال شریف مل گئی میں نے اسے سعظیم کے ساتھ احترام کے ساتھ لیا اپنے گھر میں لے جا کر کے بلند مقام پہ رکھ دیا رکھنے کے بعد میں نے کیا دیکھا رات ہو گئی سمسنہ ہو گیا میرے گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آنے لگی میں گھر میں گیا تو دیکھا تلاوت کی تو آواز آ رہی ہے تلاوت کرنے والے نظر نہیں آ رہے ہیں قرآن پڑھنے والے نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے رات کسی طرح میں نے کٹ لیا میں مر گیا اس معمہ کو حل میرے مصطفیٰ ہی کریں گے اس کا جماع میرے نبی ہی دیں گے اس لیے میں رات کی کسی طرح صبر کیا جو وہ ہوئی اپنے آقا کی بارگم حاضر آیا اور آر کیا یا رسول اللہ یہ رات میں میرے گھر میں ہوا ہے آپ نے بالشریم مجھے منا میں نے اسے لگا کے رکھ دیا حضور رات میں میرے گھر سے پرانے پاک کی تلاوت کی آواز آتی رہی لیکن تلاوت کرنے والا قاری نظر نہیں آیا حضور سجھ سمجھ بنے آیا اللہ اللہ اب میرے نبی کا جماع اب سنیے میرے نبی رشاعت فرماتے ہیں ارے تمہیں معلوم نہیں ہے سکران نے مسکران دیا اس کے بعد رشاعت فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے سنو پریشتے جمع ہو گئے تھے جہاں میرا بالشریفہ اس کے سامنے لوگ پریشتے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے یہ تلاوت انسان نہیں کر رہا تھا اللہ کے فرشتے کے ہمارا بال پھیک دیا جاتا ہے اور نبی پاک کے بالشریف کو اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنے پاس رکھ رہے ہیں تو فرشتے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں سبحان اللہ حضرت میں بتانا چاہتا ہوں نبی کی ہر عداء لا جواب ہے نبی کی ہر عداز لا جواب ہے نبی پاک کا بالشریف ہے تو لا جواب اللہ اللہ حضرت یہی نہیں اب آگے پڑ جائیے ان کا خاندان لا جواب ہے ان کے نواز سے لا جواب ہیں ان کے شہزادے لا جواب ہیں اور اگر آپ سبحان اللہ کیا رہے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ بھی لا جواب ہیں سبحان اللہ حضرت میں بتانا چاہتا ہوں آپ سنیے گا اللہ اللہ ہم لوگ ہس دیتے ہیں تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے کبھی ماحول خراب ہو جاتا ہے اور جب میرے نبی مسکراتے ہیں تو اندھیرے میں پوچھانا ہو جاتا ہے سبحان اللہ حضرات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نے اللہ جواب بنایا نبی جیسے سامنے دیکھتے تھے ویسے پیٹ کے پیچھے دیکھتے تھے جیسے دیر کے پوچھانے میں دیکھتے تھے میرے نبی کو اللہ نے علم سے نوازہ تھا جو ہو چکا ہے نبی وہ بھی جانتے ہیں حدیث پاک مایہ سرکار کو اللہ نے نوازہ ہے کون جنتی ہے مصطفیٰ جانتے ہیں مصطفیٰ جانتے ہیں اس کے باپ کا نام کیا ہے نبی جانتے ہیں اس کا صفیلہ کیا ہے اس کا خاندان کیا ہے اس کے رادری کیا ہے نبی سب جانتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں اللہ نے محبوب کو کتنا بے نظیر بنایا ہے یہ اقینی بات ہے کہ جب نبی کی جلوت ناجواب ہے جب جب پناہ ناجواب ہے جوانی ناجواب ہے نبی کی حضرت ناجواب ہے یہ اقینی بات ہے اب نبی پاک کو سبحان اللہ ان کی ذات تو اتنی لاجواب ہے اب سمجھ لیجئے ان کا طریقہ کتنا لاجواب ہوگا اب ان کے قریبے کے بارے میں میں بتا دوں سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا قریبہ ایسا ہے آج سائنس پہ ریسرنس کر رہی ہیں آج انٹیکل کے لوگ اس پہ ریسرنس کرتے ہیں تو کہتے ہیں نتیجے پہ پوچھنے کے بعد کہتے ہیں یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کیا طریقہ ہے اگر اس واقعے اگر سائنٹسٹ اگر اس پہ ریسرچ کرے تو کہتے ہیں کہ اس میں بڑا فائدہ ہے یا آج نتیجے پہ پوچھ رہے ہیں نبی پاک نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتایا مصمار کیا کرو مسورہ مصمت رہیں گے مصمار کیا کرو قوت حافظہ میں اضافہ ہوگا مصمار کیا کرو دات مضبوط ہوگا مصمار کیا کرو مو میں بدبو نہیں ہوگی میرے نبی کا طریقہ ایسا ہے آج پھری دنیا مچاننے کو اور ماننے کو تیار ہے نبی کا طریقہ کیسا ہے نبی فرماتے ہیں کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھولیا کرو دونوں ہاتھوں کو دھولیا کرو ہمارے دھولے کا اگراز کیا ہے اکثر لوگ ایک ہاتھ دھولیا کرتے ہیں رسم کی آدائیگی کرتے ہیں لیکن نبی فرماتے ہیں کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھولیا کرو سبحان اللہ لیکن اچھا نہ کرو دونوں ہاتھوں کو دھولو یہ کب فرمایا ساڑھے چودہ سو سال پہلے فرمایا دنیا والوں کو سمجھ منیا رہا تھا نبی کا طریقہ کتنا اچھا ہے لوگوں کو سمجھ منیا رہا تھا لیکن یہ کیسے بیماری آگئی یہ کیسے بیماری آگئی گوڑو نائنٹین کیسے بیماری آگئی آپ پوری دنیا والے کو سمجھ ماں گیا آپ پوری دنیا کے لوگ کہتے ہیں دھر میں جاؤ دونوں ہاتھوں کو دھولو کھانے سے پہلے بھی دھولیا کرو نبی نے تو پہلے بتا دیا تھا سارے چود سو سال پہلے وضو کر لیا کرو تم دھر میں ہاتھیار ہوگا وضو کر لیا کرو سبحان بھی ملے گا اور وضو کر لوگے تم کوئی 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 نائنٹین کا تمہیں حملہ نہ ہوگا تم وضو کر لوگے ہاتھ بھی دھول جائے گا مو بھی دھول جائے گا پاہ بھی دھول جائے گا بیماری سے بھی دھول جائے گا عبادت بھی ہو جائے گا نبی نے ایک ایک طریقہ جو بتایا ہے نبی فرماتے ہیں تم سو جایا کرو فجر سے پہلے اٹھ جایا کرو آج دنیا والے جتنے بڑے بڑے لکھے لوگ ہیں جتنے بڑے بڑے سائنٹیٹ ہیں یا جتنے بڑے بڑے نیتا ہیں وہ رات بھر جاتے نہیں ہیں اول بڑ میں سو جاتے ہیں سبح میں اٹھ جاتے ہیں مورننگ واک کرتے ہیں مورننگ واک کرتے ہیں تاکہ جسم ہمارا بہتر سے بہتر رہے ہیں فٹنس پر پر آ رہے ہیں نبی فرماتے ہیں اللہ نے ناکھ کو سونے کے لیے بنایا ہے جن کے کام کے لیے بنایا ہے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جایا کرو حجر سے پہلے اٹھ جایا کرو رزقی کا بٹوارہ ہوتا ہے وہ صبح ساتھی کا سب سے اچھا بات ہوتا ہے تو نماز پڑھ کے سوئے تھے اور جب اٹھو گے حجر کی نماز پڑھ ہو گے عبادت بھی ہو جائے گی جسم کی حفاظت بھی ہو جائے گی عبادت بھی ہو جائے گی جسم کی حفاظت بھی ہو جائے گی نبی کا طریقہ کتنا لا جواب ہے اللہ میرے نبی فرماتے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھولیا کرو بیماری سے بچاؤگے دنیا والے بیمارے سے مجبور ہو گئے کہ نہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھولینا بہت ضروری ہے جو آج یہ کر رہے ہیں نبی نے بہت پہنے فرما دیا ہے میرے نبی کا طریقہ اتنا لا جواب ہے شادی کا طریقہ ہے تو لا جواب ہے بیعہ طریقہ ہے تو لا جواب ہے نینن کا طریقہ ہے لا جواب ہے نبی فرماتے ہیں تجارت کیا کرو بزنس کیا کرو لیکن جائز کاموں کا جائز چیزوں کی تجارت کرنا نا جائز کام نہیں شراب کی تجارت نہ کرنا جو چیز اسلام میں احرام ہے اس کی بزنس مت کرنا اس کی تیارت مت کرنا حلال چیزوں کی تیارت کرنا اور اس میں کبھی جھوٹ مت بولنا اگر جھوٹ بولو گے تو تمہیں لگے گا پیسہ پڑھ گیا ہے لیکن برکت ختم ہو جائے گی کبھی نے طریقہ بتا دیا کبھی جھوٹ نہ بولا کرو کبھی وہ کسی سے وعدہ خلاف نہ کیا کرو تم سمجھو گے پیسہ پڑھ گیا ہے لیکن برکت ختم ہو جائے گی نبی نے فرماتے ہیں شادی کا جو طریقہ میرے نبی نے بتا دیا آج ہمارے ہاں شادیہ ہوتی ہیں نہ جانے کتنا آل فال اس میں لوگ کام کیا کرتے ہیں بڑے لوگوں کی شادیہ الگ ہیں میڈل کناز والوں کی شادیوں کا طریقہ الگ ہیں میڈل کناز والوں کی شادیوں کا طریقہ الگ ہیں لیکن کہ امیروں نے محول خراب دیا میڈل کناز درمیان میں اوسط درزے کے جو لوگ ہیں اس کے برابری کرنے کے چکر میں اور برحال کیا اب اپنے منٹرنس کو پورا کرنے کے لیے زمین بھی گری بھی کر رہے ہیں سیور کو گری بھی رکھ رہے ہیں قرض پر قرض لے رہے ہیں لیکن میرے نبی نے جو شادی کا طریقہ بتایا آج بھی مسلمان اس طریقے کو اپنا لے شادی مہگی نہیں ہوگی مسلمانوں نے آپ اور ہم نے شادی کو مہگی کر دیا ہے بہت سارے قریب لوگ ہیں جو آج بچارے پیٹے کی پیدائش تھی ذرا مغموم ہوتے ہیں بیٹے جوان ہو جاتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں میں کہاں سے لا کے دوں گا لیکن میرے دوست میرے نبی کا طریقہ تو دیکھو میرے نبی نے اپنے بیٹی سیدہ ساہدہ فاطمہ صلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا ہے نہ بارات کا کوئی سسٹم ہے نہ کھانے کا کوئی سسٹم ہے نہ کوئی طالبہ ہے کچھ بھی نہیں ہے علی نکاح کرو گے جی نکاح کروں گا ہمارے پاس کیا ہے اس لیے کہ لڑکا کے لیے ضروری ہے اور اس لڑکی کی اس عورت کے تمام تعام و قیام کا انتظام کر سکے اس کے بعد ہی شادی کرے پکاڑ نہ ہو تو رکھے گا کہاں شادی نہیں کر سکتا ہے اگر کما نہیں رہا ہے اس کی خرص کو پورے کیسے کرے گا وہ شادی نہیں کر سکتا ہے مولانی فرماتے ہیں یار رسول اللہ میرے پاس باولت نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے حضور میں آپ سے کیا بتاؤں گا میں تو پروردہ مصطفیٰ ہوں میں تو بچ بنے سے آپ کے ساتھ مہوں آپ تو ہر حاصل واقف ہے سرکار میرے پاس ایک تلوار ہے میرے پاس ایک صرف ہے میرے پاس ایک گھوڑا ہے نبی فرماتے ہیں گھوڑا مٹ بیچو سفر میں کام آ جائے تلوار مٹ بیچو چشمنوں سے یلیار میں کام آ جائے تم اگر صرف پیچ دو تو اس سے کام چلایا نہ سکتا ہے شرمی لاؤو مٹھائی لاؤو پھر پھر ضروری آگ کی چیزیں لے آؤ مشروبی لے آنا بازار سے گئے اسے بیچ دیا سمان خرید کے لئے آئے میرے نبی مسجد نبیم آ گئی اصحابِ رسول ہیں اور سجدہ کا نکاح مسجد نبیم ہو رہا ہے شبے صحاب کے بعد نبی فرماتے ہیں ولیمہ کا انتظام کر دو اللہ اللہ نبی نے میرے آسان کر دیا یہ بارات کسو لے جاتے ہیں پانچ سو لے جاتے ہیں یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہیں نہیں لکھا ہے صبردستی کے مہمان بنتے ہیں یہ بڑے لوگ جو پیسے والے ہیں جنہوں نے یہود اور نصارہ کے طریقے کو اپنا لیا ہے بری اشٹائل کھانے کا انتظام نہ جانے کیا کیا انتظام ہوتا ہے ادھر چکن چھیلی ہے ادھر مرغم و سلم ہے ادھر چکن بریانی ہے ادھر مٹن بریانی ہے ادھر بھی چھائی ہے ادھر آئیس کریم ہے پیسہ رہے نہ رہے لوگ اپنے آپ کو دکھلانے کے لئے ایسا انتظام کرتے ہیں لیکن میرے بھائیو اسلام میں نہیں ہے تم کس طرح کھانا کھلاؤ اسلام میں نہیں ہے تم زبردستی ایسا کرو اسلام میں تو یہ ہے کہ شادی کو اتنی پسان کر دیا ہے غریب بھی کر لے امیر بھی کر لے میرے بھائیو امیروں نے مینٹرنس کرنے کے لئے دکھانے کے لئے جتنا امیروں کے شادیوں میں کھانا پرباد ہوتا ہے اتنا کھانے میں غریبوں کی بیٹی کی شادی میں کارا انتظام ہو جائے لوگ دکھاوا کر رہے ہیں لیکن یاد رکھنا ایک ایک دانا کا جواب دینا پڑے گا ایک ایک دانا کا جواب دینا پڑے گا جب کٹانی دکھ لانے کے لئے اپنے آپ کو گھت لانے کے لئے کھانے کو پھیک بھی یاد آ رہا ہے حضرات میں آپ کو بتاوں اگر آپ نے اس درمیان میں اس کا انتظام کر لیا ہے یا آپ نے اچھا نہیں کیا ہے میں جس رفتار میں تنبAndpoo کر رہا ہوں میں ٹائم پاس نہیں کر رہا ہوں میں ٹائم کا انتظار کر رہا ہوں ملت کا اور میں اپنے سامنے مہمان ہو اس لئے درمیان میں کوئی دعائیں بائیں کام نہ کریں محبت سے آپ سنیں میں نے پہلے ہی کہا تھا میری نظر بہت دور تک ہے میں آپ بھی کو نہیں سنا رہا ہوں بہت لوگوں کو سنا رہا ہوں سارا منمب آباز بلہ درود پاک پر ہے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات جتنے لوگ شاد کے موقع پہ ولیمہ کے موقع پہ کھانا پر بات کر دیتے ہیں پھیک دیتے ہیں اس کو احساس ہونا چاہیے ایک روز میرے نبی اللہ اللہ آمنہ کے لال اپنے گھر تشریف لے گئے ام المومنی سیدت العائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے نبی نے کیا دیکھا روٹی کا ایک اکڑا زمین پر پڑا ہوا ہے میرے نبی نے اسے اٹھا لیا اٹھانے کے بعد احترام فرمایا احترام فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ہے اے عائشہ سنو میں تجھے بتا دے رہا ہوں یہ روٹی جو ہے نا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے سنو یہ نعمت جس کے گھر سے روٹی آتی ہے دوبارہ اس کے گھر میں نہیں آتی ہے جو شادی کے موقع پہ کتنا کھانا پر بات کر دیتے ہیں پھر کہیں کہ میں پریشان ہوں میں کہنا چاہیتا ہوں شادی کرنا چاہتے ہیں خطنہ کرنا چاہتے ہیں ولیمہ کرنا چاہتے ہیں بزریس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں بچوں کی پرورش چاہتے ہیں بی بھی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں پڑوں سوز کا خیال لکھنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں بچپنا کیسے ہو جوانی کیسے ہو لے 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 کیسے ہو خرید و پروخ کیسے ہو کلام کیسے ہو سلام کیسے ہو بڑوں کا احترام کیسے ہو سوٹوں سے پیار کیسے ہو ہم کیسے زندگی گزارے ہیں کہ سب کے محمحے نظر ہو جائے ہیں سب سے محمحے نظر ہو جائے ہیں سب ہم سے پیار کرنے لگے اس سلسلے میں میں بتا دیراؤں بہت سارے سبجیکٹ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے باز بازنیاں کا ہر مسلمان اپنے نبی کے صیرت کو اپنے نبی کے کردار کو اپنے نبی کے فرمداد کو اپنے نبی کے سنتوں کو ہماری عامل ہو جائے قسم خدا کی بزنس نبی کامیاب رہے گا جہاں رہے گا جس میدان میں کامیاب رہے گا چونکہ جیسے نبی آدھا ہے ویسے ان کا طریقہ بھی آدھا ہے کر لیا کرو بستر پہ جاؤ پہلے تم داہلی کروٹ سو داہلی کروٹ نہ چٹ سو سکتے ہیں نہ پٹ سو سکتے ہیں نہ پیٹ کے بل سونے کا حکم ہے نبی فرماتے ہیں داہلی کروٹ سو جایا کرو داہلہ ہاتھ کی ہتھیلی ہو داہلے نخصار کے نیچے ہو اب سو جاؤ سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرلو اللہ کا نام لے لو اس کے بعد تم سو جایا کرو کتنے لوگیں اس طریقے سے سوتے ہیں ارے سونے کا تو طریقہ اتنا بے دھنگا ہے لوگوں کا اللہ اللہ لوگوں نے احساس نہیں کیا دیکھو کسی کو پیٹ پے بل پڑا ہوا ہے کسی کو دیکھو پیٹ پیٹ کے بل پڑا ہوا ہے کوئی چط پڑا ہوا ہے کوئی پٹ پڑا ہوا ہے نہ جانے کسی کا پاک اتر ہے میرے نبی نے سونے کا بھی طریقہ بتا دیا میرے نبی نے کھانے پینے کا طریقہ بتا دیا لوگ کھانا کھاتے ہیں توبہ توبہ اتنا خلت طریقہ لوگوں کا ہوتا ہے کھانے کا اکثر لوگوں کی میں باتیں کہہ رہا ہوں دہا کے لوگوں یا سمجھ لیجئے مصافات کے لوگوں ان کو دیکھا گیا ہے لقمہ ہوگا دھائی سا گرام کا چمائے گا گم اور نیلے گا زیادہ اور کھائے گا زیادہ اس کے بعد کہے گا Writing پیٹ میں درد ہو رہا ہے کوئی ڈھے گان ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے ارے میرے بائی جو کام دات کا تھا وہ کام آپ آپ سے لے رہے ہیں اللہ نے دات بھی بنایا ہے تو کبھی آپ نے دات کے غور کیا ہے کبھی نہیں کیا ہے 32 دات ہی آپ نے دیکھا ہے لیکن دات کے پنابٹ کو آپ نے نہیں دیکھا ہے دات کو ہے لیکن ہر دات کا کام lugar ہے آپ نے غور نہیں کیا ہر دات کا کام lugar ہے کچھ دات ایسے ہیں جس کا کام ہے چبانا کچھ دات ایسے ہیں جس کا کام ہے کٹنا کوئی دات ایسا ہے جس کا کام ہے بالکل اس میں سراغ کر دینا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں جو دات ہے نوکیلا ہے اگر آٹ چیز ہے تو اس کا استعمال ہوگا نرم چیز ہے سامنے والے دات کا اس سے کٹنے کا کام ہوتا ہے دونوں طرف مسورے جو ہیں اس کا کام چبانا ہے اور جو کام چبانا دات کا کام تھا آپ نے جو لقمانیا اسے چبانیا ہوتا حضم ہونے میں دیر نہ لگتی آپ کے اوپر اس کا کوئی پروبلم نہ ہوتا لیکن آپ کا کام آپ آپ سے لیتے ہیں چبائے نہیں اب اندر جانے کے بعد اس کو کلنا ہوگا اس کو حضم ہونا ہوگا پروبلم ہوتا ہے بیش کی بیماری ہوتی ہے یہ کام ہوتا ہے نبی نے بتایا لقمہ چھوٹا چھوٹا ہو اور چبا چبا کے کھالیا کرو کوئی کوئی رم نہ ہوگا ہم اور آپ الٹا کرتے ہیں اور بیماری کی شکایت کرتے ہیں میں یہی کہتا ہوں جیسے نبی سب سے بلندو بالا ہے ان کا طریقہ بھی سب سے بلندو بالا ہے لیکن نفسوں سے ہم اور آپ سننے کو سمجھنے کو تیاریان ہے آئیے سنت نبی کی میں بات کر لے رہا ہوں ایک مرتبہ سارا اجمد ما اللہ کو یاد کیجئے اب بولیے سبحان اللہ اور اکیلے میں بھی اللہ کا نام لیا لے تیجئے اکیلے میں بھی اللہ کا نام لیا تیجئے حضرات آئیے خطنہ کی میں بات کر رہا ہوں خطنہ کرنا بھی سنت ہے اور اس میں کتنا پھرنی فٹ ہے اور کتنا بڑا فائدہ ہے وہ لوگ ادمیان والے بھی آنکھ کھلی تب سمجھ مان گیا نہ خطنہ کرانے میں ہی بھلائی ہے چونکہ جن کا خطنہ نہیں رہتا ہے جب وہ استنجا کرتے ہیں تو استنجا کے بعد پشاپ کے کچھ کترے جو ہیں اس کے اندر رہ جاتے ہیں پھر بیماریاں ہوتی ہیں اس لیے اضافی جو کھال ہے اس کے اندر کچھ پشاپ کے کترے رہ جاتے ہیں اس کے بیماریاں ہوتی ہیں اب کیا ہے جتنے بھی ممالک ہیں مغربی ممالک وہاں اس کا دھرم جو بھی ہو لیکن لوگ خطنہ کرانے ہیں کیوں بولنا خطنہ کرانے کے بعد یہ بیماری معاملہ بیماری کا مسئلہی ختم ہو جائے گا اضافی جو کھال ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ ساری بیماریوں سے بچ جاؤں گا اب یہاں پہ لوگ آ گئے لیکن جس کو چودہ سو سال کے بعد سمنھ مایا نبی نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتا دیا ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو اس کا خطنہ کرا دیا کرو ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو خطنہ کرا دیا کرو اب حضرات خطنہ جو کرا دے ہیں وہ مسلمانوں کے یہاں تک پیور دیکھئے کتنا عالی رہتا ہے جی ہاں خطنہ جب ہوتا ہے تو خون بہتا ہے جب جتنا ہوتا ہے نہو بہتا ہے جب خطنہ ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے بچہ چکتا ہے بچہ چلاتا ہے لیکن عجب معاملہ ہوتا ہے ماباپ پہلے بچہ کو دولہ کی طرح سجا دیتے ہیں محلے میں دعوتیں کر دیتے ہیں تشتہاروں کو بولا لیتے ہیں ارے بھائی اس کی شادی ہونے والی ہے بولانے ہی خطنہ ہونے والا ہے خطنہ میں یعنی اس کا خون بہنے والا ہے تو خون بہنے کے لیے اتنے خوشی کا انتظار گلے میں خون قہار بھی ہے گجرہ بھی ہے محلے والے بھی ہیں اپنے پہائے بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں یہ کیا معاملہ ہے وہ نہیں بہنے کے لیے اتنا انتظار اللہ اللہ اور یقینی بات ہے جب بچے کا خون بہتا ہے بچے کو کرنٹ بھی طرح لگتا ہے چیختا ہے لیکن بچہ چلاتا رہتا ہے ماں مسکراتی رہتی ہے باں مسکراتا رہتا ہے محلے والے مسکراتے رہتے ہیں یہ کیسے مسلمان ہے جناب بیٹا رو رہا ہے ماں مسکراتی ہے بیٹا رو رہا ہے باں مسکراتی ہے سب لوگ مبارک پاک پیش کر رہے ہیں خوشیوں کا محل ہے بیٹے کو دولہ بنایا گیا بھئی معاملہ کیا ہے جماؤں خراب ہو گیا ہے گل وہی بچہ تھا اگر اسے سوڑی چوٹا جائے تو ماں تڑپ جاتی تھی وہی بچہ ہے جیو گر جاتا تھا تو ماں سبھلنے کو آگے پڑ جایا کرتی تھی آج وہی بچہ ہے جسے آگے کارٹا چھوٹ جائے تو ماں تڑپ جائے باں بلک جائے لیکن آج وہی بچہ ہے جان پوچھ کے آدمی کو بلوا کر کے اس کا خل بھایا جا رہا ہے خطنات دیا جا رہا ہے ماں بھی مسکراتا رہی ہے باں بھی مسکراتا رہا ہے سمجھ میں نہیں آیا آخر یہ معاملہ کیا ہے تو اب جب سوال ہوگا ماں سے کہ تم پاگل ہو تمہارا بیٹا تڑپ رہا ہے چیت رہا ہے تم مسکراتا رہی ہو کل وہی بیٹا تھا ذرا کارٹا چھوٹ جائے تو تم آپے سے باہر ہو جاتی تھی تم مومنہ ماجو ہوگی مومن باپ تو ہوگا اس کا جواب ہوگا اے سوال کرنے والوں سنو کل تک میں تڑپ جاتا تھا یا اس کی ماں تڑپ جاتی تھی وہ خون پہتا تھا کسی آر کے لیے وہ خون پہتا تھا کسی آر وجہ سے اس لیے ترد ہوتا تھا اس لیے کرب ہوتا تھا لیکن آج جو خون پہا جا رہا ہے وہ نبی کی سنت ادا ہو رہی ہے نبی کی سنت ادا ہو رہی ہے اسی سیسی میں کہ چلو نبی کی ایک سنت ادا ہو گئی خون پہنے کے کم نہیں ہے سنت رسول کی آمد آئے گی حضرت اسلام وہ پیارا مذہب ہے وہ پیارا مذہب وہ پیغام محبت کا دیتا ہے محبت کا پیغام تمہارا پڑوسی تیر مسلم ہو یہودی ہو نسرالی ہو مجوسی ہو پرہمن ہو راجپوت ہو کوئی بھی ہو انسان ہے اس سے محبت کرو پڑوس میں ہے اس سے اچھا سلوک کرو حرم جو بھی ہو اسلام سکھاتا ہے محبت کا پیغام محبت کا درس دیتا ہے اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں یہاں خونج نیچ کا سارا مسئلہ ختم ہو گیا کالے پورے کا معاملہ ختم ہو گیا حمیر و خریب کا سلسلہ معاملہ ہی ختم ہو گیا یہ نہیں کہ یہ نہیں کہ دنیا داروں کی انجمن ہے اوپر رہے گا غریب نیچے رہے گا یہ اسلام ہے جو یہ کہتا ہے مسجد ماں گئے ہو خدا کی بارگام آگئے ہو وہ پیچھے رہے گا غریب پہلے آئے گا وہ آگے رہے گا حمیر ہو یا غریب ررانہ ہو یا گورا یہ نہیں دیکھا جائے گا تقوی دیکھا جائے گا گردار دیکھا جائے گا اس کے آنے خدا کا خوف دیکھا جائے گا اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں اللہ اللہ اسلام نے تو پیغام دیا ہے حرم جو بھی ہو تمہارے پروس نہ رہتا ہے اچھا سلوک کرو یہی وجہ ہے کہ اسلام کا پیغام ہے کوئی بھی دھرم ہو اس کے ماننے والے کی عبادت گاہ ہو گر جا گھر ہو اسے نقصان نہ پہنچاؤ مندر ہو اسے نقصان نہ پہنچاؤ تو تو آرہا ہو اسے نقصان نہ پہنچاؤ یہ اسلام پیغام دیتا ہے اس کا دھرم ہے اسے مبارک ہو تم کسی دھرم والے کے عبادت گاہ ہو اسے نقصان نہ پہنچاؤ اللہ اللہ یہ میرا اسلام ہے جو ککتہ ہے مندر ہو یا گر جادھر ہو اسے تم تکلی نقصان نہ پہنچاؤ اور جب جب مندیروں کو اور گر جادھروں کو نقصان نہ پہنچاؤ کیسے اسلام کہے گا پڑوسی کو نقصان پہنچاؤ نہیں اسلام کہتا ہے جو سلوک اپنے بھائی کے ساتھ کرتے ہو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کرو کیوں تاکہ کنیا سمجھ جائے کہ اسلام کا جو پیغمبر ہے ان کا فرمان ایسا ہے اور نبی کا قلام ایسا ہے تو میرے نبی کا کردار دار میں کہتا ہوں جیسے نبیوں میں سب سے عالی ہمارا نبی ہے اسی طرح ان کا طریقہ بھی سب سے عالی لوگ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں میرے نبی نے اسلام پیغم محبت کا دیتا ہے اور یاد رہ کیے گا محبت کا تقاضہ ہے محبت کا تصدور ہے محبت کا قانون ہے محبت قربانی چاہتی ہے محبت ایسار چاہتی ہے محبت بلیدان چاہتی ہے جس محبت میں ایسار نہ ہو جس محبت میں قربانی نہ ہو وہ محبت مکمل نہیں ہوتی ہے وہ محبت ناکام رہ جاتی ہے محبت قربانی چاہتی ہے یہی وجہ ہے اسلام کی پوری ہشٹری پر ہے جہاں دیکھئے محبت ہی محبت ہے اور جہاں محبت ہے وہاں قربانی ہے قزقہ اے پدر ہے ایک طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہے کافیروں کی طرف سے ان کے ماما بھی ہیں ادھر کھا جاتے ہیں حضرت عمر کرسدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی کی طرف ہے ان کا کیٹا ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے وہ ابو جہل کی طرف ہے اب محبت کا تقاضہ اسلام محبت کا پیغان دیتا ہے محبت تقاضہ کرتی ہے قربانی کی اب محبت الرسول نے قربانی کا مطالبہ کیا نبی پاک کے دیوانوں نے یہ نہیں دیکھا یہ میرا پھانچا ہے یہ میرا ماما ہے یہ میرا بیٹا ہے نہیں سول سے محبت کرتے ہیں سامنے بیٹا بھی آئے گا رشتے داری کا خیال نہ ہوگا اپنے پرائے کا خیال نہ ہوگا یہی دیکھا جائے گا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں یہ ہے محبت حضرت بیٹے کا خون بہ گیا اسلام نے ایک ایک پیارہ طریقہ دیا میرے نبی کا طریقہ کتنا عالی ہے عمال لیجئے چونکہ حضرت میں بہت سبھل کے اس لئے میں بول رہا ہوں چونکہ میرا اپنا جو انداد ہوتا ہے میں اس لئے بول رہا ہوں کہ جب لوگ یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں تو سننے والے سنسے ہیں اس کے بعد اپنا تاثر جو ہے چھیک نہیں جاتے ہیں میں اسی وجہ سے میں ادھر سے میں بلکل یک لخت میں بولتے جا رہا ہوں اور میں بول رہا ہوں کب بولیں گے میرے بھائی اللہ اللہ قیامت آنے والی ہے ہم لوگ کا کب کلابہ آ جائے تو ٹھیک آنا نہیں نہ نماز پڑھنا ہے ٹھیک سی تو قرآن میں آنے والی ہے اس کے بعد بات شریف سنا کیجی سمجھ میں آ جائے گا کہ کرمی کتنی ہے نو بجے دس بجے اگر رنگ میں رہتے ہیں تو کیا ہوا بارہ بجے کے بعد رنگ میں آئیے تب پتا چلے اچھا لوگ یوٹیوب پہ سنیں گے تو سوچیں گے کہ بولنے والا کبرستان میں بول رہا کوئی نہیں سننے والا کیونکہ آپ کی آواز آنے ہی رہی ہیں ایسا لہجہ بنائیے تاکہ سمجھ جائے کہ بولنے والا کمزور ہے سننے والے بڑے طاقت وارگ شریف کی بات کرتے ہیں منقوت کی بات کرتے ہیں اللہ کا فضل ہے میں بھی پڑھتا ہوں ٹائم ہو چلا ایک گھنٹہ ہونے میں تھوڑا ہی مسئلہ رہ گیا تھوڑا ہی مسئلہ رہ گیا یہ تو سراج بھائی کی محبت تھی میں حاضر آ گیا اور محبت میں تو آدمی یہاں کیا محبت میں آدمی دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے گا نہیں سنجھے ہاں میں تو پھر سوچاؤں اللہ کا فضل ہے سرکار کی محبت میں انشاءاللہ کرونا وائرس رہے چاہ جیسا بھی وائرس رہے وہ لعب آ جائے مدینہ بھی انشاءاللہ ضرور جاؤں گا آپ لوگ بھی ارادہ رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور مدینہ شریف جائے میں رستم بھائی سے بھی کہوں گا اور سراج بھائی سے بھی کہوں گا اور جو لوگ رسلائف ہیں یا نہیں ہے تو پیسہ جمع کیجے ایک ایک روپیا جمع کیجے کس لیے مدینہ جانے کی ایک ایک روپیا یہ مسئل یہ یہ کام ہو جائے گا پیسہ آئے گا ٹکٹ کٹاؤں گا چل دوں گا دلی نہیں جا رہا ہے بیگر ریزرویشن کے ویدھاو ٹکٹ بھی نکل جائے گا ٹیٹی کو پٹا لیجے گا مدینہ شریف ایسے نہیں جا سکتے ہیں جب تک کہ محبت نہ ہو جب تک کہ عقیدت نہ ہو جب تک کہ جستجو نہ ہو جب تک کہ تڑپ نہ ہو جب تک کہ اشتیاز نہ ہو جب تک کہ چاہت نہ ہو جب چاہت بڑھتی ہے نبی کی انایت ہو حبت پیدا کیجے رستنبائی ٹھان لیجے آہ گھر میں بھی مشورہ کر لیجے دیکھو سب سے بڑا کام ہے مدینہ جانا سب سے بڑا کام ہے مدینہ جانا تو انشاءاللہ ارادہ رکھئے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سلامت رکھے اور نماز اپنے وقتوں پہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نماز کے وقتوں پہ ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے درہ زور سے بلے آبے یہ بات سن لیجے نبی کا طریقہ سب سے اچھا طریقہ جیسے نبیوں میں میرے نبی سب سے بلند و بالا ہے اسی طرح ان کا طریقہ بھی سب سے آنا ہے حضرات نبی کا طریقہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن چلیے میں ذرا سب بتا ہی دے رہا ہوں ناظرات نہیں بولوں گا یہ میرا ٹائم ہو گیا ہے سمجھ گیا ہے اب زیادہ بولنا ہی نہیں ہے بس اتنا میں نے بول دیا محبت ہے محبت ہے میں آدمی کو سبح نہیں کرنا چاہیے اب بولنے میں کم آپ کو سمجھانتے ہیں آپ کو میں کیا بتاؤں گا بولنے میں کم مزا آتا ہے آپ بھی جب بولے ہوں گے گیارہ بجے تب کیسا لگا ہوگا ہم میری نظامت کر رہے تھے تب کیسا لگا ہوگا مجھے معلوم ہے بہر سورہ کی محبت ہے میں ذرا سار بول دیرہ ایک حدیث حفاغ میں سنا دوں گا لیکن یہ کہتے ہوئے میرے نبی نے اللہ تعالی نے حکم دیا نماز پس ہوگا کیا حکم دیا مو کھول کے بولے کیا حکم دیا غریب ہی پڑھے گا کیا امیر بھی پڑھے گا سب پڑھے گا نا جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ اتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں کہ حشرم اس کو باپ بھی نہیں بچائے باپ بھی نہیں بچائے گا کوئی بھی ہو پھن لکھاؤں چا کوئی ہو جتنا بڑا شیخ ہو کوئی بھی ہو نماز نہیں پڑھتا ہے اپنی بربادی کو دعوت دے رہا ہے جو عورت نماز نہیں پڑھتی ہے اپنے فیس کو خراب کر رہی ہے اپنے آقابت کو خراب کر رہی ہے تجھے معلوم نہیں نبی سے بڑا کوئی طبیب نہیں نبی سے بڑا کوئی دکٹر نہیں نبی سے بڑا کوئی معالی نہیں نبی سے بڑا کوئی خیرخان نہیں نبی نے جو وضو کا طریقہ بدلایا ہے آپ کو معلوم ہے اس میں جہاں پہ گناہ کا مئل جاتا ہے وہ اپنے پڑھنے کر دو گبار ہو وہ بھی چلا جاتا ہے وہ دوسرے چہرہ چمکنے لگتا ہے جب نماز شروع ہوتی ہے اللہ اللہ اتنا بڑا نبی کیا طریقہ ہے اللہ نے حکم دیا نماز کو صرف حکم دیا پورے قرآن میں سب سے زیادہ جس کی عبادت کے کرنے کا حکم ہے وہ نماز ہے لیکن پورے قرآن میں پڑھ جائیے جگہ بجگہ نماز کا تذکرہ ہے طریقہ نماز نہیں ہے طریقہ نماز نہیں ہے وزود کا طریقہ ہے نماز کا طریقہ نہیں بتایا گیا ہے یہ کون بتایا حکم خدا نے دیا طریقہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے طریقہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے اب جب میرے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اب اس طریقے میں کمال کیا ہے اس طریقے میں محبت کتنی ہے اس طریقے میں عدد کتنا ہے اب درہ ملاحظہ فرمائیے آپ جانتے ہوں گے جب بچہ گناہ کرتا ہے بچہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں بیٹے آج کے بعد مت یہ کام کرنا چلو کان پکڑو کان پکڑو بچہ کو کہا جاتا ہے کان پکڑو بچہ کان پکڑ لیتا ہے کان پکڑنے کا مطلب ہے یہ وعدہ کر رہا ہے آج کے بعد اب یہ کام نہیں کروں گا حضرات جب آپ نماز کے لئے جاتے ہیں سب سے پہلا کام یہی رہتا ہے نیت کر لیتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں ہتیلی کعبے کی طرف ہوتی ہے اٹھاتے کی طرف ہتیلی کا رخ ہوتا ہے اور اپنے گوٹے کو کانوں کے لاؤ سے لگا لیتے ہیں کانوں کی لاؤ سے آپ لگا لیتے ہیں مطلب یہ اے اللہ میں تیری بارگاہ محاضر ہو گیا ہوں اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا آپ نے کان کو پکڑ لیا اور اس کے بعد آپ نے نیت کہاں بادھا ہے دیکھ لیجئے سرکار امام عاظم ابو حنیفہ نے کیا بتایا ناف کے نیچے ناف کے نیچے بادھا کرو ہزرا یہاں بادھیں تو اس کا رنگ کیا ہوگا یہاں بادھیں تو لگے گا ماتم کر رہا ہے یہاں بادھیں تو لگے گا اس کی دھولائی ہو رہی ہے یہ پیٹرے قرد ہو رہا ہے اور ناف کے نیچے جب آپ بادھیں گے بائیں ہاتھ نیچے ہوگا دائنہ ہاتھ اوپر ہوگا اور بادائنہ ہاتھ کی پینے ام لیا بائیں ہاتھ کی کلائی کو اوپر ہوں گی آپ کھڑے ہو جائیے دیکھنے والا دیکھے گا تو ایسا لگے گا مجرم ہے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہے مجرم ہے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہے نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے نہ نظر اٹھا سکتا ہے ہاتھ مدہ ہوا ہے نظر آپ کی کہا ہے سجدے کی جگہ ہے نہ دائیں جا سکتی ہے نہ بائیں جا سکتی ہے نہ اوپن جا سکتی ہے اگر کوئی مڈر کیس گر کے گیا ہے کسی کو بردفعہ لگا ہوا ہے وہ اکیل وقالت کر رہا ہے لیکن کٹ گھرے میں کھڑا ہے وہ ہاتھ گلا کے بات نہیں کر سکتا نصروں میں نظر اٹھال کے بات نہیں کر سکتا اس لیے یہ مجرم ہے جت کے سامنے نظر اٹھا نہیں سکتا رب پیائینات سے بڑا کون حاکم ہے میرے رب سے بڑا کون حاکم ہے وہ تو کم الحاکمین ہے بندہ آ گیا ہے وہ چاندہ میں مجرم ہوں اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا ہے نظر کو چھوچا لیا ہے کبھی بھی مجرم نظروں کو اٹھاتا نہیں ہے نظروں کو چھوکا کے رکھتا ہے لوگ نہیں کہتے ہیں کیوں نظر چھوکی ہوئی ہے کچھ کام کی ہو کیا کائی سے کام کی ہو بندہ رب کی بارگا میں چلا گیا نظروں کو چھوکا لیا ہے اب کھڑا ہے تو چھوچا کھڑا نہیں ہے خدا کا نام لے رہا ہے کبھی اس طرح فاتح پڑھ رہا ہے کبھی کوئی سورہ پڑھ رہا ہے نظر چھوکی ہوئی ہے ہاتھ بدھا ہوا ہے زباد میں خدا کا نام ہے اس کے بعد پڑھ لیا اب چھوک گیا اب چھوکا ہے تو ایسے اکڑوں نہیں چھوکا ہے پیٹھ برابر ہو گئی ہے نظر نہیں ہے نظر اٹھی نہیں ہے ابھی دونوں پانک کے اوپر نظر ہے چھوک کیا کر رہا ہے کھڑا تھا تو خدا کا نام لے رہا تھا اب چھوک گیا ہے تو سبحان رب العظیب کہہ رہا ہے رب العظیب پڑھ رہا ہے پھر کھڑا ہو گیا اب ہاتھ کو بالکل سیدھا کر لے رہا ہے بالکل سرینڈر بول دیا ہے ہاتھوں کو کھٹھار کر کے سرینڈر بول دیا ہے اے اللہ تیرا مجرم بندہ تیئی بارگا محاضی ہے لیکن زبان کو روک نہیں رہا ہے پھر رب العظیب لگل حمد کہتے ہوئی پھر سجدہ میں جا رہا ہے سجدہ میں جو جا رہا ہے عجب انداز ہے میرے بھائیو سجدہ ہٹیوں پہ سجدہ کر رہا ہے اللہ اللہ نبی فرماتے ہیں علماء اکرام قیال فرماتے ہیں سجدہ میں جاؤ ناک کے ہٹیوں کا ناک کی ہٹی کا زمین سے لگنا ضروری ہے سجدہ مکمل ہوگا ناک کا سجدہ ضروری نہیں ہے ناک کی ہٹی کا زمین سے سجدہ لگنا ضروری ہے سجدہ ہوگا دونوں پاؤں کے انگلیوں کا نسٹنا زمین پر ضروری نہیں ہے دونوں پاؤں کے انگلیوں کے پیٹ کا لگا رہنا ضروری ہے تمام کا سجدہ ہوگا حضران دونوں پاؤں کی انگلیاں کہاں تک کوشش آپ نے کیا جب آپ سیدھی کر دیں گے انگلیوں کے پیٹ کو زمین سے لگائیں گے تو تمام انگلیوں کا روح کعبے کی طرف ہو جائے گا دونوں آپ کی دس انگلیوں کو آپ نے سیدھا کر لیا ہے سب کا روح کعبے کی طرف ہے آپ کا روح کعبے کی طرف ہے زمین پہ لگی ہے لوگ کیا کہتے ہیں کوئی آیا تھا میرے سامنے گڑ گر آ رہا تھا میرے سامنے ناک رگر رہا تھا مطلب ان کے جا کر رہا تھا حکم ہے ناک کی ہنٹی زمین سے لگا لو تاکہ خدا کی رحمت میں پیار آ جائے ارے دنیا والے دنیا والوں کے سامنے ناک رگر دے ہیں میرا بندہ میری بارگاہ کا سر جھکتے ہو میرا بندہ میری بارگاہ کا سر جھکتا ہوا حضرات اب بندہ رب کی بارگاہ مہدی رہے ہیں اثر کو جھکا کہ یہی پڑا ہوا نہیں ہے اب دہ رہا ہے سبحان رب العلا سبحان رب العلا عذابی دیکھئے اور زبان پر تسکرہ بھی دیکھئے اب نظر بھی چھوکی ہوئی ہے جب سب کر لیا تمہید کر لیا تقدیز ہی سن کر لیا تکبیر پڑھ لیا تمہید ہی سن کر لیا اس کے بعد اللہ کا نام لے لیا کبھی سبحان رب العلا کہا کبھی سبحان رب العلا کہا سب کچھ کر لیا پھر اس کے بعد اینڈنگ میں آتا ہے اب کہتا ہے تہیاد پڑھتا ہے تشک پڑھتا ہے اس میں کیا پڑھتا جانتے ہیں پہلے کہتا ہے اتحیاتو اللہ وصلوات ویباد مالی عبادت تیرے لیے پتری عبادت تیرے لیے ساری عبادت تیرے لیے اب بند آخری میں کہہ رہا ہے ساری عبادت تیرے لیے اب اس کے بعد اسی پہ تفاہ نہیں کرتا ہے اب سلام بھی پڑھتا ہے پہلے سلام پڑھتا ہے کس پر نبی پر رسول سے بلنے سبحان اللہ پہلے کہا کہ مولا ساری عبادت تیرے لیے اور اس کے بعد سلام پڑھتا ہے پہلے سلام پڑھتا ہے درود نہیں پڑھا ہے اب سلام پڑھ رہا ہے اور سلام کے بعد اب درود پڑھے گا چونکہ تحیات میں تشہود میں السلام علی کا ایوہن نبی پہلے سلام ہے عبادت صالحین پہ بھی سلام ہے اس کے بعد قبائی ہے مولا میں قبائی دیتا ہوں تو ہی میرا معبود ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندہ تیرے رسول ہیں یہ سب تہنے کے بعد اب آخر میں درود پڑھ رہا ہے اب آخر میں درود پڑھ رہا ہے درود پڑھنے کے بعد اب علمی جا کر رہا ہے دعائے معصورہ پڑھ رہا ہے یعنی اپنے لیے دعا کر رہا ہے مطلب سمجھ گئے اول جب شروع کیا خدا کے نام سے انڈ کیا درود مصطفیٰ پہ کیوں اگر سجدے میں کمی ہو درود کی وجہ سے معاف ہو جائے عبادت مت کمی ہو درود کی وجہ سے معاف ہو جائے اور اللہ کی حکم کی تعمیل بھی ہو جائے اللہ نے سری سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیا درود بھی پڑھنے کا حکم نہیں دیا سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیا اسی نے فرمایا یا عجی حلی اللہ ناملو صلو علیہ وسلم و تسلیمہ سلام بھی ہو گیا درود بھی ہو گیا آخر میں خدا کی عبادت بھی ہو گیا کم کیا ہے نہیں سمجھے یہ عام طور پر جو جلسے ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں آپ بھی محبت مائے ہیں میں بھی محبت مائے ہوں نہ آپ رسم کی ادائیگی کر رہے ہیں نہ میں رسم کی ادائیگی کر رہا ہوں حضرت کی جو نظامت ہو رہی تھی بڑے بڑے جلسوں میں ایسے ہی نظامت ہونی چاہیے تاکہ اتنا وقت بچ جائے شاعر مقریر کے کام آ جائے نہیں سمجھے یہاں تو مغزہ ہیں نقیب ہیں جو تقریر بھی شروع کر دیتے ہیں بڑا مسئلہ ہے یہ فن کی بات ہے آپ بھی محبت سے آئیں حضرات نما صرف عبادت نہیں ہے جسم کی حفاظت بھی ہے جب آپ قیام کی حالت میں تھے میں بتا دوں ہارڈ ہارڈ ہے جس کو کہتے ہیں ہارڈ کا کیا کام ہے معلوم ہے نا آپ کو اکیڈنی کا کیا کام ہے اکیڈنی کا کام ہے اچھی چیز کو سائٹ کر دے اور جو غلط ہو یعنی گندی چیزوں اس کو بھی سائٹ کر دے بالکل آر پار کر دے رہا بلڈ یہاں سے تیار ہوتا ہے کیڈنی سے بلڈ تیار ہوتا ہے جی ہاں اور یہ ہارڈ کا کام کیا جانتے ہیں پمپنگ پمپنگ اس کا کام ہے پورے باڈی میں پہنچانا پورے باڈی میں ہارڈ ہارکر کرتا رہتا ہے یہ پمپ کرتا رہتا ہے اور خون پورے باڈی میں دوڑتا رہتا ہے یہ رکھ جائے تو آپ کا کام تمام ہو جائے گا یہ پمپنگ کرتا رہے اور باڈی میں خون کی روانے بڑھتی چلی جائے گی حضرات آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے کم پاور کا اگر موٹر لگا دیا پانچ تلہ پہ پانی جائے گا نہیں جائے گا دو تلہ تک جائے گا رو رو کے جائے گا ہاں تین تلہ تک بلک بلک کے جائے گا چار تلہ تک فورت فلور پہ جائے گا ہی نہیں اور اگر وہی آپ نے موٹر اوپر لگا دیا کم ہی پاور کا لگایا بہت کم پاور کا اب پانچ تلہ پہ آپ رکھ دیجئے موٹر کو پانچ تلہ پہ رکھ دیجئے سٹارٹ کر دیئے تو نیچے اب دس تلہ پہ رکھے گا پاور کم بھی رہے گا لیکن نیچے جو پانی کا فورس رہے گا کہ پوچھئے ماں اوپر جانے میں پروبلم ہے نیچے آنے میں کوئی پروبلم نہیں ہے فورس بڑتا چلا جائے گا یاد رکھئے گا آپ حالت قیام میں ہیں تو ہارڈ نیچے ہے سر اوپر ہے ہارڈ کے نیچے جو آزا ہے وہاں تو پرے روانی کے ساتھ وہ خون کا بلڈ کا آنا جانا ہے لیکن گزار یہ آپ کا دماغ یہ برینڈ اوپر ہے اوپر جانے میں وہ روانی نہیں ہے جو نیچے ہے چونکہ نیچے آنے میں آسانی ہے اب آپ حالت قیام میں ہیں تو سر اوپر ہے ہارڈ نیچے ہے جو نیچے ہی بلڈنگ ہو رہی ہے وہ کمل طور پر خون کی روانی اوپر میں نہیں ہے اگر آپ رکھو میں چلے گئے ابھی بھی سر اوپر ہے ہارڈ نیچے ہے جب آپ سجدے میں جائیں گے تو یاد رکھئے گا سر نیچے ہوگا پرے پرے نیچے ہوگا ہارڈ اوپر ہوگا ہارڈ اوپر ہوگا اب نیچے میں جو خون کی روانی کیا بڑھے گی اس کی روانی بڑھے گی بھورے دماغ کے جائیں گے تو نمبہ سجدہ جب کریں گے میرا مو بھاری ہو رہا ہے چونکہ کھون پرے روانی کے ساتھ آنکھوں میں گیا ہے کانوں میں گیا ہے دماغ کے ایک خلیے میں گیا ہے مطلب یہ کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے ترو تازہ ہو جاتا ہے نماز پڑھتا ہے تازگی محسوس کرتا ہے اس کی بجائے کہ جہاں خون نہیں پہنچ پاراتا فورس میں وہاں پہنچ گیا ہے عبادت بھی ہو گئی ہے جس میں کی حفاظت بھی ہو گئی اس نے میں کہتا ہوں جیسے نبیوں میں میرے نبی سب سے عالی ہے اسی سے میرے نبی کا طریقہ بھی سب سے عالی ہے سن لیجے داکٹر اکبال نے ایسے ہی نہیں کہا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑا ہے بچے بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی اقتدار اپنی حضرات نبی کے طریقے کو چھوڑا رسوہ ہو گئے نبی کے طریقے کو چھوڑا سلیل ہو گئے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہم کس ساری کی زمام آگے گئے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہم زلط اور زلطato کہ میں چلے گئے ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے یاد رکھیے گا نہ آگ بھارت نہ ہماری صحت اچھی ہے نہ ہماری خوشی ضرورت گئی ہے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے ہم سے میدان میں کامیاب نہیں ہے ہمارہ پڑوسی ہے ہم سے نالہ ہے ہم سے نالا ہے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا ہے ایک ایک طرز زندگی میرے نبی نے ہر ہون نے بتا دیا بچوں کی پرورش ہم اور ہم کچھ ہی نبی کے قریبے پر عمل کرتے ہیں اور کچھ پر نہیں کرتے ہیں یہی وجہ پریشان ہے جیسے خطنا کرنا سنت ہے ہر امیر کرتا ہے ہر غریب کرتا ہے ضروری سمجھتا ہے دوسرا طریقہ ہے سنت جو ہے نکاح غریب کی کرے گا امیر کی کرے گا لیکن میرے بھائیو نماز کاش کے اسی طرح امیر و غریب پڑھ لیتا تو اچھا ہوتا جیسے یہ جنت ادا کر رہا ہے نماز میں تو پڑھ لے میرے بھائیو اس لئے میرے بھائیو آپ لو لو پوری تقریب ایک طرح ڈاکٹر اقبال کا یہ شیر ایک طرح طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے مجھے پربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی یہ اقتدار اپنی آج آپ عالموں کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی یہ لوگ ہیں گاڑی چہرے پر سجا لیا آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں سر پر توپی پہن لیا آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں رکھنے سے اوپر ان کا پاجامہ ہے آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں یہی تو سنت طریقہ ہے یہی تو سنت ہے آپ نے اپنے داڑھی کو کٹا کے سمجھ لیا میں اچھا کر رہا ہوں تو کیا علمائے کرام ملت کرتے ہیں میرے بھائیو جب یہ اچھا کرتے ہیں آپ کیوں نہیں اپنے حال پر ہم کرتے ہیں کیوں نہیں کیوں انہیں پر داڑھی سجاتے ہیں آپ کو مانو میں نے داڑھی کٹانے کے بعد یاد رکھیے گا کئی نسلوں تک لوگ داڑھی کٹاتے جائیں گے اس کے بعد اس کے گھر میں بچے نامرد پیدا ہو جائیں گے داڑھی سے مرد کی طاقت بڑھتی ہے داڑھی سے چہرے پہ وقار میں وقار میں ایک ارمی خار پیدا ہو جاتا ہے چہرے سے داڑھی ہو وہ آدمی پروبکار ہو جاتا ہے چھراب دارو ہو جاتا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہو تو لوگ لوگ سیست کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جس کے چہرے پہ داری وہ عورتیں سمجھ جاتی ہیں دور سے ہی اگر نظر پڑ گئی اچانک عورتیں اسے پردہ کر لیتی ہیں جس کے پاس داری نہیں ہے عورتیں اسے پردہ نہیں کرتی ہیں وہ جانتی ہیں یہ داری والا نہیں ہے اس لیے اس کے داری جس کے پاس ہوتی ہے مرد کو داری ہوتی ہے اس کے پاس داری نہیں ہے یہ مرد نہیں ہے مرد سے پردہ ہے غیر مرد سے پردہ نہیں ہے ہمارا اتنا مزاق اُڑایا جاتا ہے ہم کیوں نہیں چہرے پر داری سجاتے ہیں نبی کی سنت دعا نہ ہو جائے اس لئے میرے بھائیوں نبی کے طریقے کو اپنا ہے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی وی اقتدار اپنی اینڈنگ میں ایک حدیث پاک میں سنا دے رہا ہوں سمجھے پوری تقریر کا لب لباب اسی ماں جائے گا پھر میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریں ہماری زندگی میں کچھ چینچنگ ہو پریورتن ہو ترمیم ہو جائے بدلاؤ ہو جائے تاکہ یہاں جیسے بھی گزر جائے جب قبر میں جائے تو فرشتے شہرہی دیکھ کے کہہ دے مصطفیٰ کا غلاب آگا آپ لوگ جو ہے پتا نہیں کیا سوچ کر کے لڑے کٹا لیتے ہیں معاذ اللہ سرکاہ بہت ناراض ہوتے ہیں آپ لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہیرو بن گئے ایسا کچھ نہیں ہے اب جو لڑکی کہے کہ داڑی باری سے شادی نہیں کریں گے سمجھ گئے تو شادی تو کوئی محلے کے لوگ لیکن سب ریٹرڈ ہو جائے گے واپس آ جائے جائے ٹھیک ہے انگلیش میں جانتا ہوں اس لیے کچھ یوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے زیادہ انگلیش نہیں بولتا ہوں اس لیے کہ اچھی زبان نہیں ہے اس سے اچھی اردو زبان نہیں ہے انگلیش تو جو چاہتا بول لیتا ہے نہیں سیسے فٹا 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 لیکن اردو بولنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے نہیں سیسے اردو سب لوگ صحیح سے نہیں بول پاتا ہے ٹھیک ہے تو اردو ہی میں اپنا کام کام لے را ہوں جو لوگ محلے کے سب لوگ جاتے ہیں اور ریٹرڈ ہو جاتا ہے کم پیکٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے جانتے ہیں کیا ہوتا ہے پہلے دو پرشتے آتے ہیں منکر نکی رہنا دے اور آنے کے بعد پہلے تو چہرہ پہ نظر میں پاتے ہیں چہرہ ہی بتا دیتا ہے ادھر والا ہے یا ادھر والا نبی کی سنت والا ہے یا سنتوں سے روگردانی کرنے والا ہے چہرہ پہ داری پرشتوں نے دیکھا پہلے ہی چال لیا یہ تو لگ رہا ہے کٹر پنتی سننی آگے سننی کہتے ہیں کس کو جو نبی کی سنتوں پہ آمن کرے وہ سننی کہا جاتا ہے صرف فاتح کرنے کا نام سنیت نہیں ہے صرف سلام پڑھ لینے کا نام سننی نہیں ہے صرف ہنگوٹو چھوم لینے کا نام سننی نہیں ہے سننی کا مقلب ہے نبی کے تمام سنتوں پہ آمن کرے تاکہ وہاں بھی کابیاب ہو وہاں بھی کابیاب ہو مجھے تو کوئی پروبلم نہیں ہوتا میں اکیلا سفر کرتا ہوں اکیلا سفر کرتا ہوں پلین مہو چاہے ٹرین مہو آوٹو پہ ہو چاہے بس پہ ہو اے سی بس مہو چاہے ڈی سی بس مہو اے سی بس پہ ہے تو آج لوگ سفر کرتے ہیں سمجھے ہیں اٹھ ڈی سی پہ تم بچپنا سے سفر کر رہے ہیں ڈی سی میں جس میں اے سی رہا ہوں کوئی بھی ہو کہی ہو میں سفر کرتا ہوں اور اکثر میں اکیلے رہتا ہوں لیکن ساتھ رکھتا ہوں نو پولو سر پہ ٹوپی ہے نو پولو اتنا تو ضرور ہے کوئی بھی آدمی دیکھے گا بغیر آئی ڈی کے سمجھ جائے گا یہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا بغیر داری والوں تو آئی ڈی دیکھ لانا پڑے گا اپنا پریچہ چلنے کے لیے لیکن سر پہ ٹوپی ہو داری ہو پھر اگر نبی کی شمسوں کے ساتھ مجھے میں ڈھلا ہو ہر آدھا جواب دے دے گی مصطفیٰ غلغن ہے مصطفیٰ غلغن ہے تقریب آپ چھے سب کا خیال لکھیں حدیث پاک میں سنا دے رہا ہوں اور میں نات کو ترنوں میں پڑھ لیتا لیکن اب میری خیریت نہیں ہے اخترزیہ صاحب نے جو رنگ چڑھایا علاہ دل کے شراشلی صاحب نے جو پڑھا ہے حضرت آپ جو ہم کو فرمائش کر رہے ہیں کوئی دشمنی ہے کیا انہوں کے بعد ہم کو آپ کہہ رہے ہیں پڑھنے کے لیے اس لئے انہوں سے پہلے مجھ کو پڑھایا کیجئے تب اچھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان امام سنخانی رسول کی عمر میں برکت اتا فرمائے ہاں علاہ دل کے شراشلی صاحب و اخترزیہ صاحب و الحمدللہ وہ سمجھے کہ عمر دراز ہے یعنی اختر عزیہ صاحب سے وہ بڑے ہیں لیکن سرکار کا کرم ہے آواز بہی ہے جو آج سے بیس سال پتیس سال پہلے کی سرکار کا کرم انداز بھی بہی ہے اچھا اللہ تعالیٰ انداز بھی ساری ون پیس ہے سب کی نقل لوگوں نے کیا ان کی نقل بھی تو کوئی نہ کر سار سار سب نے کیا ان کی نقل نہیں کیا ان کی نقل کرنے کے لیے یا تو شائستگی کے کالیج میں پڑھنا پڑے گا شائستہ کالیج میں پڑھنا پڑھے گا اور پھر بکرے کا فیپڑا کھا کر کے بڑا بھر بڑھانا پڑھے گا اللہ کا فضل اللہ صرف پڑھتے پڑھتے کئی مرتبہ مدینہ شریف شد اکیلے نے عیبیت پہمی اور اخترزیاہyim صاحب کا پوچھنا کیا وہ پسنالٹی ہے ان کی اچھے اچھے لوگ کے سوچے پہ مجموع ہو جاتے ہیں یہ مولانا ہے یا کوئی سیاسی لیڈر ہے میں خود سوچ رہا تھا کہ یہ پسنالٹی میری ہوتی میں ویدھان صاحب کا علیکشن جید لیا ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کے حق میں جو پسنالٹی جو شکر جو شبات جو رنگ بہتر ہے اللہ اسے وحی اتا کروا میرے لئے جو بہتر تھا اللہ نے مجھ کو وحی اتا کروایا ان کے لئے جو بہتر تھا اللہ نے ان کو وحی اتا کروایا لیکن جہاں میں کام کر جاتا ہوں یہ پیچھے رہ جائیں گے یہ پیچھے رہ جائیں گے جی ہاں قریب کا گھر ہے چھوٹا سا مکان ہے اور چھپڑ بلکل نیچے ہے ان کو چھپڑے گا میرا سر اٹھا رہے گا میں کیوں سر جھکا ہوں اللہ کی مرضی ہے اللہ نے جس کو جیسے چاہا جس کے حق میں جو بہتر تھا اللہ نے وہی بنا دیا ہے شاعر بھی ساتھ بھی ہاتھ آگیا لوگ بناتے ہیں دھول بھی بجاتے ہیں پاپ دے پاپ تو آپ لوگ کیوں نہیں پر ایلی شریف جاتے ہیں اب وہاں پوچھ لیتے ہیں کہ یہ تازیہ بلانا کیسا ہے یہ دھول بجانا کیسا ہے کائنی پوچھتے ہیں یہ پوچھ لیتے ہیں اچھا جائے جو ضروری جو مسائل تھے وہ نہیں پوچھتے ہیں بی بی سے جھڑا کے بعد یا تو طلاق کا مسئلہ جھٹا جا کر کے بیان دے دے گا اور وہی پوچھے گا ہاں آل پولی در سو در ہی در سو در اور صحیح مسئلہ نہیں پوچھے گا دھان کا اشرا نکال دے گا حقیق کا اشرا نکال دے گا ہم مکہی کا نکال دے گا چلو مکہی کا نکال دے گا جو تم بیگن روپے بیگن کا نکالا ٹامٹر کا نکالا آم کا نکالا جامون ہوئے تو جامون کا نکالا سب سے ہر ہے اللہ کا حکم ہے سب سے نکالو غریب رکھا ہے سب کو کھا گئے ادھان جو ایسے ہی دے دیا قابل سمجھتا ہے سنیے دماغ کو حاضر کیجئے اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو اللہ تعالی اپنے حکم کے تامل کی توفیق اطافہ ذرا زور سے بلیے آمیں یہ مسئلہ کیوں نہیں پوچھتے ہیں دھول بجانا کیسے نہیں پوچھتے ہیں اب میں بتاؤں گا تو کہے در کہ بڑا بڑا مولانا آیا آئیے ہم کو سمجھا کے جا میں کیوں آپ کو بتاؤں گا مرکز ہے مہارا جائیے بڑے بڑے سوالوں کا جواب وہی سے ملا علی گر کے مسلم یورمیر سیٹی کو وائس چانسلر کو وہی سے جواب ملا بدعقیتوں کو وہی سے جواب ملا اس کا بھی جواب مل جائے آپ لوگ اگر اپنی بھالائی چاہتے ہیں تو تازیار لوگ دیجئے جو بناتے ہیں نہیں سمجھے ہاں امام حسین سرکار اگر رعصہ بنا لیجئے یہ جائز ہے لیکن اس کا اعلیٰ کرام بھی کرنا ضروری ہے اب مروجت تازیاداری جو اعلیٰ والی درس ادھر درس بنا لیتے ہیں اناج تماشا کرتے ہیں ایسا جائز نہیں ہے بھول ہو جاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں اللہ خوش ہو نبی خوش ہو امام حسین خوش ہو یہ سب چھوڑ دیجئے ایک محرم سے اپنے محلے میں شہادت حسین کا تذکرہ سنئے داستان� нас کربلا سنئے خاندان لیش بیت کی داستان سنیے ان کے عیسار کی داستان ان کے جذبے قربانی کو سنئے تعisme تراقی دنسل طرح حسین کون ہے حسین کا بھاپ کون ہے حسین کا بھائی کون ہے حسین کا خاندان کون ہے ان کی شہادت کیا ہے ان کا صبر کیسا ہے ان کا تحمل کیسا ہے ان کی تمہاری کیسی ہے ان کی سشاہت کیسی ہے اگر آپ سے ٹھول بن جاتے رہ گئے آپ کے بچے بھول جائیں گے کون ہے حسین کون ہے فاطمہ کون ہے علی اس لیے محمد میں اس کام کو انجام دیجئے تاکہ آپ کے پسوں کا بھی مستقبل ڈوشن ہو جائے اور پیزان حسین بھی حاصل ہو جائے اس کو یاد رکھئے گا آپ جو مجھے دیکھتے اتنا میں لہتا رہتا ہوں ایسے کھوڑے ہی ہیں سرکار تازش شریعہ علی رحمت ریدوان کا پیزان ہے سرکار قرزار ملک قبلہ کی دعائیں ہیں اور اپنے تمام حسین کی دعائیں ہیں اور سرکار امام حسین کا پیزان ہے آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن پڑھئے اپنی بیگیوں کو سمجھائیے اب اسے لے کے شروع کریں محرم کی دس تاریخ تک کب ایک ختم قرآن پاک پڑھے اس کے لیے امام حسین سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے کے لیے جو لوگ قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں تصویریں لیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ روزانہ ایک ہزار مرتبہ ہو یا پانچ سم مرتبہ ہو پڑھتے جائیے لکھتے جائیے پڑھتے جائیے لکھتے جائیے تصویر ساری کو ٹوٹل کیجئے اور سب کو کہیے یا اللہ یہ میں نے پڑھا ہے میں اپنے امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتا دیکھئے کتنا بڑا فیزان جاری ہوگا کیا سمجھتے ہیں امام حسین سرکا خاجہ سے بڑے ہیں غصیات سے بڑے ہیں مخموم سے بڑے ہیں تمام پر یاہِ کرام سے بڑے ہیں جی ہاں سیدہ کے لال ہیں علی کے لورے نظر ہیں نبی کے لبا سے ہیں یہی نہیں صحابی رسول لیے سبحان اللہ اس لئے میرے بھائیو یہ پیغام میں نے دیا ہے حدیث پاک میں آج نہیں سناوں گا چار بسنے میں سنا دے رہا ہوں اس کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ اس رنگ میں بسنہ تو بڑا ہارڈ ہے لیکن وہی کیا کریں ہم سنا چکے ہوں گے تو ہم کیا کریں گے لیکن آپ کو سنایوں گے یوٹیوب پہ جو لوگ سنیں گے وہ نہیں سنیں وہ بھی تو سنیں کون والا ہے کون والا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کی کربلہ میں جوان سعی دوست اہباب رشتے دار مطی جی بھان جی بیٹی سب شہید ہوئے نا جوان بھی ہاں اس میں بچہ بھی شہید ہوئے بچہ بھی ہاں عمر کتنی تھی سبحان اللہ کہ یہ تمہیں بتا دے رہا ہوں تو لگ رہا آپ لوگوں ماتم کر رہے سبحان اللہ ٹھیک سے ہے نہیں آئے جو لوگ یوٹیوب پہ سن رہا ہو وہ بھی لوئے بولے سبحان اللہ جو لوگ یوٹیوب پہ سنے اسی کو میں یہی سے دعوت دے رہا ہوں فیر ہی میں سن رہا ہوں یوٹیوب پہ تغریف تم بھی بولو سبحان اللہ وہ بولے گا اور نہیں بولے گا تو پھنسے گا اس کا نقصان ہوگا آپ لوگ بولیئے تاکہ آکھا آواز سن کر کے وہ لوگ بھی بولے سبحان اللہ نورے 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 کا چہرہ نورے 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 کا چہرہ یعنی میرے حضور کا چہرہ توڑے ڈالا ہنل نے اسگر نے توڑے ڈالا ہنل نے اسگر نے کربلا میں غرور کا چہرہ کربلا میں غرور کا چہرہ کربلا میں غرور کا چہرہ اب نہیں پڑھو کہ کیونکہ لوگ پیسہ دے رہے ہیں لوگ سوچیں گے پیسہ بڑھتا گیا مصرہ بڑھتا گیا اس بدنامی سے دھنے کے لئے حالکہ پیسہ جب لوگ دیتے ہیں اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی خوشی سبحان اللہ کی آواز سننے سوچیں کا فیضان مجھے حاصل ہو جائے کئی کی بھی سال بھی دعاوں سے رائے تھی تھی تو میں نہیں گیا دار جیلنگ سے بھی دعوت آئی تھی میں وہاں بھی نہیں گیا جی ہاں کیونکہ جو مشن میں لے کے چڑھ رہے ہیں اور امام سنن سرکار کا یہاں جائیں گے تو یہ جو ملے گا وہاں میں لاغ لاغ میں ساف ہو جائے گا نہیں سنجے آنے سے زیادہ پہلے خرچہ ہو چکا لاغ لاغ میں اور امام سن سرکار کا پیزار ملے گا وہ کبھی گھٹے گئی نہیں وہ بڑھتا ہی چلے گئی وہاں میں تیرہ سال اور ہر سال چاہے حبی پردی سمجھ گئے آپ تو فرمائش نہیں کی میرے حضور کا ہے کل خزانہ میرے حضور کا ہے سر چھو کھا یا نہیں کٹا ڈالا سر چھو کھا یا نہیں کٹا ڈالا وہ کھرانہ میرے حضور اگرانہ میرے حضور کا ہے نبی کی سنت میں کتنے فائدے ہیں کتنا پھینی ہٹھ عزا کرنے میں قال نبی صلی اللہ تعالی من احیاس سنتی فقط حب نی ومن حب نی کان مائی فی جن ن محبت کی دلیل محبت کی پہچان ہے سنت رسول عمل کرنا اگر کوئی سنت عمل نہ کرے کہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں دعوی بے اصل ہے جی محبت ہے بہت 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 نبی نے محبت کی جو علام بیان کیا ہے وہ یہی ہے احیاس سنت محبت سرکار کرماتے جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے محبت کیا سنت کو زندہ کیا اس نے محبت کیا یا رسول اللہ جس نے آپ سے محبت کیا اس کے لئے کیا عم ہے بتا دو اتنا سست میں سبھان اللہ جو لوگ سنت 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 بول سبھان اللہ جو لوگ سنت سنت بول سبھان اللہ کوئی اتنا سنت تقریر کر رہا تو سبھان اللہ کی دعوت کی دیرہ تقریر کر رہ تا میں ان لوگ کو کہ رہا ہوں اللہ کے نام لینے کی نہ دے رہا ہوں پرابرم کیا ہو رہا ہے اس بولو سبھان اللہ بھلائی ہے ونہ دھولائی ہے پڑھئے نماز بھلائی ہے ونہ دھولائی نبی کی سنت بھلائی ونہ دھولائی اور میں یہ کہہ دوں کیجئے امام سن مرکار سے محمد بھلائی ہے ونہ دھولائی ہے کیجئے خادہ نماز سے محمد بھلائی ہے ونہ حشمد دھولائی ہے کیوں کیوں چیکیے کچھ نہیں کیوں چونکہ خادہ آلِ رسول ہے آلِ رسول آلِ رسول سے پھنگا مبلو ونہ یحبی کا باب مائن اس مر ہوگے وحابی مائن اس مر ہوگے ان سے محبت دھول گے یحبی پلال سن سن سرکار کرماتے ہیں جس نے مجھ سے میری سنت کو زندہ کیا اس نے محبت کیا جس نے محبت کیا اب اس پہ میں تقریر ختم میری کر کر گا اس سا کے تقریر کی کوئی ضرور نہیں کوئی ضرور نہیں ومن احب بانی کا نمی یقی جن سرکار کرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کیا جنت میں میرے ساتھ ہو 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 میرے بھائیو نبی کی سنت عمل کیجئے صرف خطنا ہی والے سنت عمل نہ کیجئے صرف نکاح والے سنت عمل نہ کیجئے بہت ضرور ہے سنت ہی تو ہے اس سے پہلے خطنا لیکن اس کے علاوہ بھی تو سنت ہے کھائیے یعنی نبی کے طریقے کے مطابق کھائیے گا پی جئے گا سوئے گا جائے گا اٹھئے گا بیٹھئے گا لے دے خریدو پروغ سننا کہنا آنا جانا چھو بھی پی جئے گا سب 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 ہو جائے گا سب عبادت ہو جائے گی اور سب سب کی بھلائی ہے میری بھو میں جس قسم کی گلگل ہو گئی ہو میں رب کی بار گا میں توبہ اس پر کرتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ سنت ہیں جو بھی ہیں اپنی جگہ لیکن دوستو نماز کو مجھ ہو نماز بچ چھوڑ سنت کو آدھا نہیں کیجئے گا تو آپ کا جس سب ہو گا آپ کا بہتار مجھ ہو نماز کو چھوڑ دیجئے گا جس برباد ہو جائے دعا قبول نہ ہو چہرے پر نہ ہو گا اولاد نہ خلق ہو گی آپ کی کوئی عبادت قبول نہ ہو گی میرے بھائیو نماز ہے کیا کبھی تنہائی لکھ رو فکر کیا کیجئے ترین مہو نماز کا وقت ہو جائے پڑنا ہو گا پلین مہو وہی پڑنا ہو گا دور آلے آلے جان لیجئے گا جہاں ہوں نماز کرتا ہو گیا پڑنا ہو گا یتیم ہے چاہ بیٹا ہے خیفوتا ہے حوش میں حواص میں مومن ہے مسلمان ہے نماز پڑنا ہو گا لیڈیس ہے جین ہے مہیلہ ہے عروش ہے امیر ہے غریب ہے بیپیل والا بیہاتی ہے شہری ہے عرب کا ہے عجم کا ہے گورا ہے کمارا ہے شادی شگہ ہے یا لڑکی ہے یا لڑکا ہے یا گرل ہے یا بھائی ہے ضروری ہے ہاں سیسٹر ہے یا پیر آدھر ہے ہس بین ہے یا وائیف ہے یا سیسٹر اور کیا کہتا ہے فادر ان لو ہے کوئی بھی وہ مسلمان ہے نماز سب پہ فرض ہے نماز پہ بھی فرض ہے سسر پہ بھی فرض ہے سال پہ بھی فرض ہے شوور پہ بھی فرض ہے شباب پہ بھی فرض ہے اولاد پہ بھی فرض ہے نماز نماز کو ادا کر لے یہاں بھی میرے بھائیو یہ سننے والوں سب نماز پہ سب نماز پہ اسی میں بھلائی ہیں یہ پرائی کے تاجدار سرکار آلہ حضرت کے سرکار آلہ حضرت کے محمق شما اپنے دل میں روش کر کے رکھنے والا خاہ خاہ نسار احمد رزوی دعوت دے رہا ہے پیش نظر نماز پڑھو گامیاب رہو گے نماز چھوڑ دو گے تباہ رہو گے میری بھائیو میں جس قسم کی غلقیں ہو گئی ہو میرے بارگ میں توبہ استفار کرتا ہوں انسان خطاب ہوئی جاتی ہے سب لوگ توبہ استفار کرتے رہنا چاہئے یوٹیوب پہ جو سن رہا ہے اس کو بھی کرتے رہنا چاہئے جو ابھی سن ہیں ان کو بھی کرنا چاہئے دل کھول کر توبہ کر دل سے کیجئے استفار اللہ رب من کل ذنب و تب اللہ تعالی کی توبہ قبول فرمائے زور سے بلئے آمین کلمہ شریف اتنے نہجے میں پڑھئے گا کہ دکھ ہونے لگ لگ مصیبت کو مصیبت پہنچے شیطان کو پروبلم ہو جائے اور ہم لوگ کی ساری پریشانہ لائلہ اللہ لائلہ اللہ اے یوٹیوب پہ جو سننا کیونی پڑھ رہے ہیں تمہیں پڑھ لائلہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ السلام السلام علیکم لائلہ لائلہ